وراثت میں ملنے والی دولت و جائدات کے ساتھ کچھ مسائل بھی بارس کے حصے میں آتے ہیں اور ان سے نمتنا اس کے پرائز میں شامل ہوتا ہے وہ نوجوان وقیل بھی ایک ایسے ہی مسئلے میں خود کو الجھا بیٹھا تھا جہاں دولت کے بھوکے بھیڑیے اس کی تاک میں گھات لگائے بیٹھے تھے السلام علیکم لیسنیس قرائم تھرل اور سسپین سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وسیعت زدہ اور جس کے مصنف ہیں کاشف سوپیر تو آئیے شروع کرتے ہیں گربر کا احساس ہوتے ہی میرا پاؤں پے اختیار بریک پر چا لگا گار بری طرح لہرائی کھومی اور ایک چکر کار کھا کر رک گئی گار تو رک گئی تھی مگر اس کا پچھلا ایک ویل بدستور توڑ رہا تھا وہ گاڑی سے نکل گیا تھا آخرے کار وہ ایک کھائی میں چا گیا اگر میں بروقت بریک نہ لگاتا تو شاید اس ویل کی طرح کھائی میں لڑک چکا ہوتا میاں ساجد خدا کا شکر ادا کرو میں نے گویا خود سے کہا اور کار سے اتر گیا نورگر خائیوے نامی یہ سڑک بمشکل دس بارہ فٹ ٹوڑی تھی اور کہیں سے بھی ایک ہائیوے نظر نہیں آتی تھی نیشنل ہائیوے اور نورگرنامی چھوٹے سے شہر کو ملانے والی اس سڑک پر سفر کا یہ میرا محض پہلا گھنٹا تھا جب میری کار کا ویل نکل گیا اگرچہ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی مگر ابھی بمشکل ایک گھنٹا پہلے نیشنل ہائیوے کے ایک سرویس اسٹیشن سے میں نے گار کو چیک کرایا تھا اور ظاہر ہے کہ اس میں پئیوں کے نٹس وخیرہ کی چیکنگ بھی شامل تھی اب یہ غلطی تھی یہ اتفاق مگر میں ایک مولک آسے سے بال بال بچا تھا میں نے باقی پئیوں کے نرس چیک کیے جو مضبوطی سے اپنی جگہ چمع ہوئے تھے پھر کیا وجہ تھی کہ ایک ویل کے نرس ٹھیلے ہو گئے تھے جبکہ میں صاف ستری ہمپار سڑک پر سفر کرتا آیا تھا بہرحال میں نے اس پیئر ویل نکالا اور گاڑی جیک پر چڑھا دی خوش قسمتی سے ٹول باکس میں فالتو نرس بھی موجود تھے ویل چڑھا کر میں آگے روانہ ہو گیا نورگرد تارویل حکومت سے تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر شمال مخرب میں واقع ایک خوبصورت اور پر فضا مقام پر آباد اور ست درجے کا شہر تھا اس کے جنوب میں دور تک ذرائی زمینیں تھیں جبکہ اس کے شمال میں کھنے جنگلہ سے ڈھکے بلندو بالا پہاڑ تھے نورگرد نیشنل ہائی ویزے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مگر صاف کی طرح بلکھاتے راستوں اور گہری کھائیوں کی وجہ سے یہ فاصلہ تقریباً ستر کلومیٹر بن جاتا تھا پھر یہاں گاڑی بھی خاصی دیکھ پال کر چلانی پڑتی تھی سڑک کے دونوں طرف قابل دیت مناظر تھے ہر طرف سر سب سمین تھی جس پر رنگہ رنگ پھول اور جنگلی پودے اپنی پہاڑ دکھا رہے تھے جگہ جگہ دودھی آرنگت والی بھیڑیں چر رہی تھیں اور ان کی پیچھے بھاگتی پہاڑی دو شیزائیں خود بھی ہرنیاں لگ رہی تھیں میں تھوڑی دیر پہلے والے حاصل کو بھول کر ان خوش رنگ مناظر سے لطف اندوس ہو رہا تھا اچانک سڑک کی دائیں طرف ایک اطلائی بورٹ نظر آیا جس پر مرمت کی قصص سے سڑک بند ہونے کی اطلع دی گئی تھی بورٹ پر تیر کی مدد سے دائیں طرف ایک اچھے راستے کی طرف اشارہ تھا یہ متبادل راستہ تھا میں نے کار اس پر ڈال دی یہ خاصا تنگ راستہ تھا مگر آگے جا کر اتنا تنگ ہو گیا کہ ذرا سی بے تیاتی سے کار راستے سے اتر جاتی اور پھر اسے دوبارہ راستے پلانا مخال ہو جاتا چنانچہ میں اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا اور جب میری نظر تیزی سے نسدیک آتے خلا پر پڑی تو فاصلہ بمشکل بیس فٹ رہ گیا تھا اگرچہ کار کی رفتہ دس میل فی گھنٹہ کے قریب تھی مگر جب پورے بریک لگانے کے بعد گاڑی رکی تو تقریباً امودی خلا اس کے اگلے ٹائروں سے محض فٹ بھر دور تھا محض فٹ بھر دور تھا دہشت سے میری رنگٹے کھڑے ہو گئے تھے پچھلے دو گھنٹوں میں یہ دوسرا موقع تھا جب میں اپنے زندہ بچانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا اس دوسرے آدھ سے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا یہ محض اتفاقات تھے مگر راستے کی نشاندہ ہی کرنے والا بورڈ بہرحال میرا بہم نہیں تھا تقریباً چوتھائی میر گاڑی کو ریوارس گیر میں چلا کر جب میں سڑک پر واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ وہاں لگا بورڈ اور سڑک بلوک کرنے والے پتھر ایسے ان کا ہو گئے تھے جیسے سرکاری ملازمین میں احساسِ ذمہ داری خائب ہو گیا ہے اس وقت مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کچھ لوگوں کے لیے اس دنیا میں یا کمی سے کم اس علاقے میں میرا وجود ناقابل برداشت ہو گیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں وانا ظاہر ہے کہ اطلاعی بورڈ اور پتھر نہ تو خود با خود یہاں آ سکتے تھے اور نہ ہی یہاں سے لے جائے چاہ سکتے تھے میں نے گار سڑک کے کنارے کھڑی کر کے کامتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا میں آدھی اس موقع نہیں ہوں مگر ٹینشن میں سگریٹ کی طلب محسوس ہو جاتی ہے میں اہمکوں کی طرح بیران سڑک پر نظریں چمائے کھڑا تھا کہ ہورن نے مجھے اچھل پڑھنے پر مجبور کر دیا میں باکھلا کر مڑا ایک سرخ کامل ٹیبل کار اسے کچھ ہی دور موجود تھی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہستی کو دیکھ کر میں تقریباً انگوشت بدندہ رہ گیا خوش اس وقت آیا جب وہ کھڑکی سے سر نکال کر کھڑھائی تم پاگل ہو یا بہرے اتنی دیر سے راستہ رو کے کھڑے ہو اس آفتہ بے حسن کی کرنوں نے مجھے مدوشتہ کر دیا تھا ابھی میں کوئی جواب دینے کا سوچی رہا تھا کہ اس نے دانت پیس کر گھاڑی دوڑا دی میں نے پا مشکل چھلانگ لگا کر خوش کو بچایا جب تک میں اٹھ کر کپڑے جھاڑتا سو کامل ٹیبل کغائب خوش چکی تھی میں نے اپنا بہت جائزہ لیا مگر سب ایزا ٹھیک تھاک تھے سوائے دل کے جو زندگی میں پہلی بار میرے کابو سے باہر ہو رہا تھا وہ لڑکی ایسے تباہ کن حسنوں خوبصورتی کی مالک تھی جو پہلے کبھی میری نظر میں نہیں آیا تھا اس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے میں باپسی کا تقریبا نبے فیصد فیصلہ کر چکا تھا مگر اب یہ فیصلہ ڈانوڈول ہو چکا تھا یہ بات تو تی تھی کہ اس علاقے میں کچھ نادیدہ مہربان موجود تھے جو مجھے اس دنیا کی مصیبتوں سے نجات دلانے کی کوشش کر چکے تھے امکان تھا کہ وہ مستقبل قریب میں بھی ایسی کوششوں سے باز نہیں آئیں گے مگر میرا جذبہ تجسس مجھے مجبور کر رہا تھا کہ آگے بڑھوں اور اس راست سے پردہ اٹھاؤں اب جذبہ تجسس کے علاوہ جذبہ عشق بھی مجھے متعددی مرس کی طرح لہاک ہو چکا تھا اور اس کا سبب وہ حسینہ تھی جو میرے تصوراتی آئیڈیل سے دو سو فیصد ملتی تھی اگرچہ عشق کرنے کے لیے میرا زندہ رہنا ایک لازمی عمر تھا اور میری جان کو خطرہ بھی لاحق تھا مگر زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی عقل کی بارننگ نظرانداز کر کے دل کی پکار سننے کو ترجیح دی چنانچہ جب میں نے کار دوبارہ سٹارٹ کی تو میرا رکھ نور کر کی طرف ہی تھا مجھے پورا یقین ہے کہ میری کمبختی کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب میں نے والی صاحب کے دیرینہ اور شدید مطالبے کے سامنے سر تسلیم خمد کیا تھا وہ ایک نامبر وکیل تھے اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایک ان کی سیڈ بیٹ سمالے بلکہ صحیح لفظوں میں ان کے مقدمات سنبھالے وہ دیوانی وکیل تھے اور ان کے بعض کیس تو ان کی شادی سے بھی پہلے سے چلے آ رہے تھے اور ان کی زندگی میں بھی ان کیسوں کا فیصلہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ کمیزہ کم ایک فرد تو ہو جو ان کے بعد ان کیسوں کو اپنا سریعہ روزکار بنائے بقول ابا جان کے ایک ایس بیما پولیسی سے بھی زیادہ محفوظ سریعہ آمندنی تھے ابا جان نے اپنی خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کی کوششوں کا آغاز بڑے بھائی صاحب سے کیا مگر وہ جنرلزم میں احمی کر کے صحافت کو پیارے ہو گئے ان سے مایوس ہو کر ابا جان نے اپنی امیدیں منجلے بھائی صاحب سے وابستہ کر لی مگر وہ بڑے بھائیہ سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے پہلے انہوں نے ایک گرین کارڈ ہولڈر لڑکی سے شادی کر لی جس میں سوائے گرین کارڈ کے اور کوئی خوبی نہ تھی پھر وہ امریکہ صدار گئے اگلا نمبر بڑی آپا کا تھا اگرچہ ان کا ارادہ ہومک نام میکس میں بی ایک کرنے کا تھا مگر ابا جان کے خطرناک ارادوں سے کھبرا کر انہوں نے بیا کو ترجی دی اور خوشی خوشی اپنی شوہر کی پناہ میں چلی گئیں اب وہ بغیر ہومک نام میکس پڑھے اپنے گھر اور اپنے چار آفت کے پرکالہ بچوں کو پڑی خوبی سے سمال رہی ہیں ان کے بعد چھوٹی آفت تھی جنہوں نے باشکاف الفاظ میں اعلان کر رکھا تھا کہ وہ سوائے میڈیکل کے کچھ اور ہرگز ہرگز نہیں پڑھیں گی کچھ وہ ارادے کی مضبوط تھی اور پھر امی جان کی بھی چہیتی تھی امی کے سامنے ابا کے تمام دلائل پیکار ہو جاتے تھے چھوٹی آفت ان دنوں اپنا ہاؤس جوب مکمل کر رہی تھی بدقسمتی سے آخری اولاد میں تھا اور ظاہر ہے کہ ابا جان کی آخری امید بھی پھر امی بھی مجھ سے خاصی نالہ رہتی تھی ان کی پشت پناہی نہ ہونے کا ابا جان نے پھرپور فائدہ اٹھایا کچھ مجھ میں بھی جرت کی کمی تھی چنانچہ ایل ایٹ بی میں داخلہ لینے پر مجبور کر دیا گیا حالانکہ بقالہ سے مجھے اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی کہ ایک سیاستدان کو غریب عوام کی حالت ازار سے ہو سکتی ہے یا پھر کارپوریشن کو شہر کی صفائی سے مجھے رضا مند کرنے کے لیے ابا جان نے وہ تمام ترحر پہ استعمال کیے جو استعمال کر سکتے تھے چنانچہ بادل ناخاص تھا میں نے لا کالج میں تاخلہ لے لیا بڑی بے دلی سے کلاسیں انٹینڈ کی اور نہایت بے رغبتی سے امتحانات دیئے مگر پاس ہوئی گیا شاید یہ خون کا اثر تھا یا پھر کالج کے پروفیسرس کی مہربانیاں تھی جن میں سے اکثر باری صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے چنانچہ مجھ پر ان کی خصوصی انعائیات رہتی تھی ابا جان کا دفتر ایک معروف کاروباری علاقے میں ایک قصیر المنزلہ عمارت کی چوتھی منزل پر تھا وہ اپنے دفتر میں آنے والے کسی موقع کو مایوس لوٹانا گناہ سمجھتے تھے چاہے اسے یہ قشاہی کیوں نہ ہو کہ پہلی پیشی پر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا خاص طور پر بھاری جیبوں والے موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دینا وہ گناہ کبیرہ سمجھتے تھے ان حالات میں یہ کوئی تاجب کی بات نہ تھی کہ ان کے پاس مقدموں کی بھرماد تھی یہی وجہ تھی کہ دفتر کا عملہ چھے افراد پر مشتمل تھا جن میں تین جونئر وکیل ایک ٹائپیسٹ اباجان کی سیکیٹری میں شیخ اور ایک چپراسی شامل تھا جونئر وکیل تقریباً ہر سال دوسرے آ جایا کرتے تھے ٹائپیسٹ بھی ہر تیسرے چوتھے سال بدل جایا کرتا تھا مگر سیکیٹری میں شیخ اور چپراسی افضل بدستور چلے آ رہے تھے مش شیخ شروع میں بحثیت ایک موقع والی صاحب کے پاس آئی تھی مگر بدقسمتی سے شادی سے ایک ہفتے پہلے ان کے ہونے والے دولہ کو جو ان کا کزن بھی تھا چند بار سال لوگوں نے دشمنی کی بنا پر قتل کرا دیا تھا والی صاحب چونکہ پوجداری مقدموں سے پریز کیا کرتے تھے مگر مش شیخ کی غمناک داستان نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ وہ باہر صورت قاتلوں کو قیفرے کتا تک پہنچانے پر دل گئے مش شیخ نے بھی طاقتور حریفوں سے مروب ہوئے پغیر اس کیز کی پیروی میں نہ صرف والی صاحب کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ قانونی معاملات میں بھی اپنی سمجھ پوچھ سے انہیں خاصا متاثر کیا چنانچہ مجرموں کو سزا ملنے کے بعد والی صاحب نے انہیں اپنی سیکرٹی کے عوضے کی آفر کی جو انہوں نے قبول کر لی شادی نہ کرنے کا دائمی پیسرہ تو وہ کر چکی تھی اب مصروفیت کا کوئی بہانہ تو انہیں ترکار ہی تھا اسی دفتر میں ایک چھوٹی سی میز اور ایک عدد کرسی ابا جان نے مجھے کامیابی کے نام کے طور پر رہتا کی ان کا کہنا تھا کہ پہلے مجھے کچھ عرصے ان کے دفتر میں بیٹھ کر وقالت کے اصل اسرار و ڈوموس سیکھنا چاہیے مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا چنانچہ میں سارے دن اپنی میز پر بیٹھا سنسنی خیز اور مادھار سے بھر کچھ جاسوسی ناویل پڑھتا رہتا یا پھر ووکمین پر گانے سنتا ظاہر ہے کہ ابا جان میری اس روش سے کتن خوشنا تھے وہ آتے جاتے مجھے سدانے کی اپنی پوری پوری کوشش کرتے مگر آخر کار انہوں نے وقت کی کمی کے باعث بادل نخواستہ مجھے میرے حل پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا کہ میں کبھی نہ کبھی تو صدری جاؤں گا وقالت اور عدالتی چکروں میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود میں تھوڑے عرصے میں اس زندگی کے بارے میں وہ کچھ جان گیا جو پچھلے پچیس سال میں نہیں جان پایا تھا ہمارے عدالتی نظام کچھ اس نویت کا تھا کہ پیسہ اس کے ترازو کے پلڑے تھے حق و انصاف کے ایک پلڑے میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر اس میں پیسے کا وزن چامل نہ ہو نظام عدل میں ایسی شکم چامل تھی کہ کسی مظلوم کو انصاف حاصل کرنے کے لیے عمر خزر کی اور قارون کے خزانے کی ضرورت تھی کامیابی کی امید پھر بھی عباس تھی اباجان کی مصروفیت میرے لیے رحمت بن گئی مگر یہی مصروفیت پھر ان کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہوئی ایک رات سوتے میں انہیں دل کا دھورہ پڑا انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال لے جایا گیا مگر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا بعد میں ہمارے فیملی ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ انہیں گزشتہ تین سال سے دل میں تکلیف تھی اس نے اباجان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنی مصروفیت میں کمی کریں مگر انہوں نے اس ادائے پر قطعن عمل نہیں کیا تھا اپاجان کے چالیس میں کے بعد میں دوبارہ ان کے آفیس جانے لگا جو اب میرا آفیس بن چکا تھا اس دوران میں اکثر موقع وکیل صاحب کی پفات قسم کر اپنے مقدمیں واپس لے جا چکے تھے مگر پھر بھی مقدموں کی ایک بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی اس وقت بھی میں اپنی میز پر فائلوں کا بام بات دیکھ رہا تھا جو میں شیخ لالا کر اس پر ڈھیر کرتی جا رہی تھی انہوں نے فائلوں کا ایک اور پلندہ لاکر میز پر پٹھا یہ ہو گئیں ان تمام مقدموں کی فائلیں جو اندروں ملک صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے ہاپتے ہوئے کہا یہ تمام مقدمات اس وقت عدالتوں میں ہیں جن کیسوں کی پیشیاں پڑ گئی تھی وہاں میں نے سیاہ کو بھیج کر تاریخیں لے لی ہیں انہوں نے ایک جونئر وکیل کا نام لیا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے وہ کمرے سے نکل گئیں یہ لگ بھگ درجن پھر مقدموں کی روتات تھی اور سب دیوانی مقدمے تھے اور انہیں ڈیل کرنا میرے بس سے باہر تھا چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ مقدمے بھی موقعوں کو لٹا دیے جائیں میں شیخ کی بھی یہی خواہش تھی انہوں نے فائلیں لاتے ہوئے کہا تھا یہ ہیں وہ مصروفیات جنہوں نے ملک صاحب کی جان لے لی میری تو خواہش ہے کہ تم ان کیسوں سے جان چھڑاؤ ویسے بھی ہم میں ریٹائرڈ ہونا چاہتی ہوں ابھی سے آنٹی میں نے شرارت بھرے لہچے میں کہا ابھی آپ کی عمری کیا ہے فضول باتیں مت کرو لڑکے وہ اپنی مسکراہت تباتے ہوئے بولیں تھوڑی دیر بعد وہ ان معاملات کی فائلیں لے کر آئیں جو مقدمات کے علاوات ہیں ان میں مشاورتی وسیعتوں کے اور وہ اہم معاملات تھے جن میں ایک شک کو وکیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ فائلیں انہوں نے میز کی خالی جگہ پر ٹکا دیں میں نے اس امبار پر نظر ٹھالی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عدالتوں میں جاری تمام کیس معذرت کے ساتھ واپس کر دیئے چاہیں مجھے یقین تھا کہ آپ یہی فیصلہ کریں گے مش شیخ مسکرائیں تب آپ فوراں سے پیش تر یہ امبار میری سامنے سے اٹھا لیں اسے دیکھ کر میرا پی پی ہائی ہوا چاہ رہا ہے میں نے مقدمات کی فائلوں کی طرف اشارہ کیا ویسے بھی میں یک سوہو کا دیگر معاملات کو دیکھنا چاہتا ہوں سرور میں شیخ اسی مستعدی سے فائلیں اٹھا کر واپس جانے لگیں کچھ دیر بعد میز پر صرف بہی فائلیں رہ گئیں جن کا تعلق عام قانونی امور سے تھا ان کی تعداد بھی درجن بھر کے لگ وقت تھی میں نے باری باری ان میں رکھے کاغذات اور تستاویزات کا معینہ شروع کر دیا تیسری فائل خاصی بھاری تھی اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے عرصہ دراز سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے یہ ایک وسیعت نامہ تھا جو بھائیتر رحمان نامی شخص نے اپنی بیٹی سیما کے حق میں کیا تھا اس نے اپنی تمام چائتات اور کاروبار کا واحد باریس اپنی بیٹی کو قرار دیا تھا اور متبادل باریس کے طور پر اس نے اپنے بھائی حمید رحمان کو نام سرد کیا تھا مسیما کو جائدات کاروبار 21 سال کی عمر میں ملنا تھا اگر وہ اس عمر سے پہلے انتقال کر جاتی تو جائدات وغیرہ کو ایک ٹرسٹ قائم کر کے اس کے حوالے کر دیا جاتا اگر مسیما 21 سال کی عمر کے بعد انتقال کر جاتی تو ان کی جائدات و کاروبار حمید رحمان یعنی اس کے چچا کو مل جاتا یہ ایک سیدھا سادھا وسیعت نام تھا اس قیس میں والی صاحب کو بدور وکیل وسیعت کا نکرہ مقرر کیا گیا تھا کے فرائض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ ہر سال نور کر کا دورہ کر کے یہ اتمنان کریں کہ مسیما کی پرورش دیکھ پھال اور وحید کارپوریشن کا کاروبار صحیح طور سے چل رہا ہے فائل میں گزشتہ 12 سال کی رپورٹ تھیں مگر آخری دو برسوں کی رپورٹ غائب تھیں میں نے تفصیل سے پچھلے 12 سال کی رپورٹ پڑھیں ان رپورٹ میں والی صاحب نے تمام معاملات کو تصلیب قرار دیتے ہوئے لڑکی کی تعلیمی پروگریس اور وحید کارپوریشن کی مالی حالت کو تفصیل سے بیان کیا تھا کارپوریشن کا بزنس کروڑوں کی مالیت کا تھا اس میں ایک کارٹن فیکٹری اور ایک آئل مل شامل تھی جبکہ وحید الرحمان نے وسی ذرعی ارازی اور شہر میں خاصی بڑی جائدات بھی چھوڑی تھی وحید الرحمان کا وسی اتنام پر دستخط گئے دو سال بعد یعنی آنس سے تقریبا پندرہ برس پہلے انتقال ہو گیا تھا اس وقت اس کی رڑکی سیمہ تقریبا چھے برس کی تھی وہ ایک بارڈنگ سکول میں پہلی کلاس میں پڑھ رہی تھی اس کے بعد کی سال پہ سال کی تعلیمی رپورٹ بھی فائل میں موجود تھی دوران تعلیم اس کا روچھان مصبری اور بھی شامل تھی ابا جان کی اس بے قائدگی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ اسے معاملات میں کسی قسم کی بے قائدگی یا بے اصولی کے روضات نہیں تھے اگر انہوں نے اس معاملے سے ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اصولا تو اس نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اس کی فائل بدستور ہمارے ریکارڈ میں موجود رہی ہے مگر اس معاملے میں ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا انہوں نے وسیعت نامی کی ذمہ داری کے برق اپنے فرض سے بے پروائی پرتی تھی میں نے ان کی توجہ اس جانے مفضول کرائی تھی مگر وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کچھ کہنا مشکل ہے حیرت انگیز طور پر نور کر والوں کی طرف سے بھی کوئی ردعمل دیکھنے میں نہیں آیا ان کی طرف سے بھی مکمل خاموشی چھائی رہی ہو سکتا ہے کہ اپا جان کا ان سے براہ راز کوئی رابطہ ہو میں نے پر خیال لہجے میں کہا مگر کیوں ان کی یہ کیوں خاصی معنی خیص تھی اس کے پیچھے جیسے کہ یہ ایک سوالات چھپے ہوئے تھے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں شیخ اس معاملے سے متعلق بہت کچھ جانتی ہیں کوئی خاص بات مگر میرے سامنے زبان کھولنے بجائے وہ ویسے بھی وسیعت نامے کی تکمیل کی مدد قریب ہے اور ابا جان کے وارز کی ایسیت سے یہ ذمہ داری بہرحال مجھے ہی پوری کرنی ہے شاید آپ کا خیال درست ہو میرشیت انداز مبھم تھا اس وسیعت سے متعلق کوئی اور کاغذ یا دستاویز ہے نہیں دفتر میں کسی ایک معاملے سے متعلق تمام کاغذات کو ایک ہی جگہ رکھا چاہتا ہے میرشیت کے جانے کے بعد میں نے دوسری فائلوں کو دیکھا مگر کسی میں کوئی خاص بات نہ تھی کہ سب عام قانونی امور سے متعلق تھی گویا آپ صرف ایک معاملہ توجہ طلب تھا اور یہ تھا مسکورہ وسیعت نامہ اور اس میں کوئی الجاؤ نہیں تھا سوائے اس کے کیوالی صاحب نے ایک اہم ذمہ داری سے روک گردانی کی تھی یہی بات میری الجن کا سبب تھی میں نے سوچا کہ شاید اببار جان کے اس معاملے سے متعلق کوئی اہم بات معلوم ہو سکے کیونکہ وہ وہاں بھی قانونی امور سے متعلق کاغذات اور اشیاء وغیرہ رکھا کرتے تھے شام کو گھر پہنچ کر میں اس ٹیٹی روم میں جا گوسا یہاں دنیا بھر کی قانون کی کتابیں اور رسائل موجود تھے یہی پر ایک علماری میں اببا جان کی پریکٹس سے متعلق جو اببا جان جیت گئے تھے بہرحال میرے مطلب کی کوئی چیز اس میں نہیں تھی میں مول لٹکائے بیٹھا تھا کہ میری نظر اس ٹیٹی میں رکھے سیف پر پڑی اور میں اچھل پڑا یہ نمبروں والا سیف تھا اور اس کے نمبر امی جان کو معلوم تھے ان سے نمبر معلوم کر کے میں نے اسے کھولا اندر تین کھانے تھے ایک میں گھر کی اشیاء جن میں امی کا زیوہ چیک بک اور کیش وغیرہ موجود تھا دوسرے خانے میں اہم خاندانی دستاویز تھی جن میں جائداد اور مکان وغیرہ کے کاغذات تھے تیسرے خانے میں ابجان کے کیریر سے متعلق اشیاء تھیں ان میں ان کو ملنے والے سارٹیپکٹ اعزاز اور میڈل وغیرہ شامل تھے مگر میرے کام کی کوئی چیز یہاں نہ تھی اچانک مجھے سیف کے خفیہ خانے کا خیال آیا میرا خیال تھا کہ یہاں بھی مجھے مایوسی ہی ہوگی مگر خلاف توقع ایک چیک بک نکل آئی یہ ایک تجارتی بینک کی چیک بک تھی اور اس میں میری معلومات کی حد تک ابا جان نے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا مگر چیک بک ایک تھوش شہادت کے طور پر موجود تھی اور اس چیک بک نے میری الٹھن کا مدا کرنے کے بجائے اسے اور پڑھا دیا تھا اگر ابا جان نے ایک نیا اکاؤنٹ کھولا بھی تھا تو اسے ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی میں نے اس ٹیٹی میں ٹیل دے ہوئے سوچا چیک بک جون انیس سو بیان بے میں چاری کی گئی تھی یعنی والی صاحب کے نور کر کے آخری نرم و نازک میری جان نے میرا استقبال کیا مجھے ملک صاحب کی انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے میری طرف سے دلی تازیت قبول فرمائیں میں منتصر تھا کہ آپ بھی طرف سے کوئی اکاؤنٹ کے متعلق بات کرنے کے لئے آئے وہ خاص بات انی لگ رہا تھا بہرحال روپے 12,55,000 سے زیادہ رقم موجود تھی مینجر کہہ رہا تھا ملک صاحب نے پہلے 10,00 روپے ڈیپوزٹ کرائے تھے جو انٹریس کے ساتھ بڑھ 12,55,282,82 روپے اور 60 پیسے ہو گئے ہیں پھر انہوں نے بڑی دور اندیشی دکھائی جی کہ اکاؤنٹ کو مینجر ایک موٹی اسامی کی حصیت سے میری خاطر توازوں کے ساتھ اپنی قوت گفتار اور شیری بیانی سے مجھے پرچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا مگر میرا ذہن ان 10 لاف رکھوں میں اٹھکا ہوا تھا جو والی صاحب نے ڈیپوزٹ کرائے تھے یہ بڑی اسی وقت میں نے نورگر جانے کا فیصلہ کر لیا جب میں نورگر میں داخل ہو رہا تھا تو صورت سوال پسیر تھا یہ چھوٹے سے شہر کا زہری حصہ تھا جو زیادہ تر بزار اور کاروباری دفاتے پر مشتمل تھا میں نے کار ایک پیٹرول پمپر روکی وہاں سرویس اسٹیشن بھی تھا میں نے پیٹرول بھروانے کے علاوہ کار کی چیکنگ بھی کرانے کا فیصلہ کیا اس دوران میں سڑک کے پار ایک چھوٹے سے کیپے میں وقت گزارنے اور چائے پینے کے لئے چلا آیا کاؤنٹر پر بل ادا کرتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا میں نے کیشئر سے بالائی نورگرد کی طرف ہے اس نے مجھے تفصیل سے وحید پیلس کا راستہ سمجھایا میں اس کا شکریہ آدھا کر کے گیراج پہنچا تو کار تیار تھی میں نے ایک سپیر بیل بھی لے لیا کہ کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تھوڑی دیر بعد میں کسپے کے زہری ہنسے سے نکل کر بل کھاتی سڑک پر بلندی کی طرف روان توان تھا یہ حصہ زہری ہنسے کی نسبت زیادہ خوبصورت تھا شاید اس لیے بھی کہ یہاں عمرہ اور روصہ بستے تھے راستے میں جگہ جگہ خوبصورت بنگلے اور ہویلیاں بنی نظر آ رہی تھی سڑک کے دونوں طرف راستے پھوٹ رہے تھے جو ان بنگلوں اور ہویلیوں تک جا رہے تھے ایک راستے پر مجھے وحید پیلس کا بورڈ نظر آیا خوشنما پتھروں سے بنی یہ سڑک بلندی کی طرف وحید پیلس پر جا کر اختتام پذیر ہوئی سرمہ رنگ کی ہوئے تھے میں نے ہفتے پر پہلے ہی اپنے آنے کی اطلاع اور مقصد پذر یا ٹیلی گرام گیاں بجوا دیا تھا اس لئے میرا نام سندہی گیٹ پر کھڑے چوکی دان نے فوراں بڑے گیٹ کو کھول دیا اور میں کار اندر لے گیا کار پوریچ میں بھی ایک ملازم نمہ شخص استقبال کے لئے موجود تھا اس نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اترتے ہوئے میری نظر پوریچ میں کھڑی سرک کمر ٹیول پر پڑی اور اسی پر چم گئی سلام صاحب ملازم نمہ شخص نے سلام کیا اور میری نظروں کا حدف دیکھ دیکھ دانت صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے اس لئے وہ نہیں آسکے وہ کل آپ سے ملیں گے تب تک آپ تھکن اتال لیں اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان میں راستہ کٹ گیا وہ مجھے وحید پیلس کے مخربی حصے کے کمرے میں لے آیا کمرہ خیصہ خوبصورت اور تمام سہولیہ سے لے آؤں چائی میں نے بیگ سے اپنے کپلے نکالتے ہوئے کہا اس کی جاتے ہی میں باتھروم میں خوز گیا جب نہا دو کر تازہ دم باہر آیا تو ملازم جس کا نام رشید تھا چائی کے ساتھ ٹرالی بھر کر دوسرے لواز مات بھی لے آیا تھا چائی پینے کی دوران میں اس نے وحید پیلس کی تفصیلی تاریخ اور یہاں رہنے والوں کا تاریخ بھی گویت چائی میں کھول کر پلا دیا مثلا حمید الرحمان صاحب کے دو بیٹے ہیں واحد الرحمان اور عزیز الرحمان ان کی بیگم بڑی سخت طبیعت کی خاتون ہیں سیما بی بی تین سال بعد دو مہینے پہلے وحید پیلس آئی ہیں وہ شہر کے کالج میں مصبری اور مجسمیں بنانا سیکھ رہی تھیں وہ بہت خصاور اور مونڈی ہیں ان سے سب نوکر ڈرتے ہیں حمید الرحمان صاحب نوکروں کے معاملے میں بہت سخت ہیں اور یہ کہ باہید الرحمان سیما بی بی میں دلچسپی وارٹیبل والی حسینہ ہی دراصل سیما رحمان ہے میرا دل کچھ سرط تال میں دھڑک نے لگا تھا رات کا کھانا بھی میں نے اپنے کمرے میں ہی کھایا کھانے کی بعد میں تھوڑی چہل قدمی کا آتی ہوں اس لئے ٹیلنے کے ارادے سے باہر لان میں نکل آیا ہوا میں ایک خوشگوار خونکی تھی فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی لان کی تراش خراش اور جگہ جگہ بچھے ہوئے پھولوں کے تختیں ظاہر کر رہے تھے کہ یہاں کا انتظام کسی ماہر مالی کے خاتوں میں ہیں یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دودھ یا لائٹس کے پول لگے ہوئے تھے جن کی روشنی اندھیر کو کامیابی سے دور کر رہی تھی میں پرسکون ماہر سے لطف پھٹاتے ہوئے لان کے بائید گوشوں کی طرف پڑھ رہا تھا کہ ایک تیز آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے بوک لا کر آواز کی سمت دیکھا میں سیمہ تھی چہل قدمی کر رہا تھا میں تھوڑا سا حق لائیا مگر کس کی اجازت سے اس کا لہجاب بہت خراب تھا اب یہ کہ میرا مون بھی آف ہو گیا محترمہ آپ شاید مہمانوں سے بات کرنا جانتی ہی نہیں ہیں کیا نہیں کرتے میں تو میں تو چچا جان لڑکی کسی قدر بس آواز ہو رہی تھی اس کے ساری تیزی تراری ہوا ہو چکی تھی آپ اپنے کملے میں جائیے عدیل عمر شخص نے جو یقینا حمید الرحمان تھا بد اصور نرمی سے کہا اور لڑکی ایسے وہاں سے بھاگی امجد ملک میرے والد مرہوم تھے آپ یقینا میں سیما کی چچا اور گارجین حمید الرحمان صاحب ہیں میں نے لفظ گارجین پر سور دیا آئیے میرے ساتھ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور ایک سمت چل دیا تھوڑی دیر بعد ہم ایک سائز سویمنگ پول کے کنارے کرسیوں پر بیٹھے تھے وہاں میز پر مینوشی کی تمام تل لوازمات سجے ہوئے تھے آپ شوق فرماتے ہیں اس نے سوال یہ انداز میں پوچھا جی نہیں شکریہ ابھی تک اس سے محفوظ ہوں بہت خوب اس نے اپنا جام اٹھاتے ہوئے ایک ہلکہ سا کہہ کہا لکھایا محفوظ یا محروم پھر بچانک سنجید کی سے بولا آپ نے اس وقت بغیر کسی کو بتائے باہر نکل کر کلتی کی رات کو میرے پال تو کتے لان پر کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ یہاں پائے جانے والے کسی بھی اجنبی کی تکہ بوٹی کر سکتے ہیں اور ظاہرے کہ آپ ان کے لئے اجنبی ہی ہوتے آخر میں اس کا لہجہ مائن خیز ہو گیا تھا وہ واضح طور پر مجھے دھمکا رہا تھا سوری دراصل رات کھانے کی بات میں چیل قدمی ضرور کرتا ہوں میں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا اب شرمندہ مت کریں میں دراصل آپ کو خبردار کر رہا تھا پھر اس نے موضوع بدل دیا آپ سیما کی باتوں کا برا مت منائیے گا دراصل پہلے ماں اور پہ باپ کی جدائی نے اسے کچھ چٹڑا اور زدی بنا دیا ہے وہ لوگوں کو چونکا کر انہیں تنگ کر کے محسوس ہوتی ہے میں نے برا منائی بھی نہیں ہے میں نے پوری طور پر مسکرا کر اپنے خوش ہونے کا تاثر دیا پھر تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے درمیان بسیت نامے پر عمل ترامت کے متعلق گفتگو ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا مجھے نیند آ رہی تھی اور اپی میں سونے کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ دروازے پتس تک ہوئی میری نظر بے اختیار کھڑی کی طرف اٹھ گئی اس وقت گیارہ بج رہے تھے میرے ذہن میں اندیش سر سرانے لگے اگر باہر موجود شخص کے ارادے نیک نہ ہوئے اور وہ کسی خطرناک ہتھیار سے بھی لیس ہوا تو مقابلے کی صورت میں میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وفات پا جاؤں کیونکہ میرے پاس ہتھیار کے نام پر ناخون تراش تک نہیں تھا جبکہ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں اپنا دفاع کر سکتا دست تک مس سی ما اس وقت آپ میں نے پریشانی سے کہا دراصل میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں تو یہ کون سا وقت ہے معافی مانگنے کا آپ سب بھی تو یہ کام کر سکتی تھی اس وقت کوئی آپ کو یہاں دیکھ لے تو میں نے بدستور اپنی پریشانی کا ازاد چاری رکھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کوئی نہیں دیکھے گا سب سو رہے ہیں اور ابھی تو میں آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھاؤں گی وہ ایک پڑے اتمنان سے کہہ رہی تھی مگر میں اس وقت اسٹوڈیو نہیں خواب دیکھنے کے مول میں ہوں اسٹوڈیو آپ مجھے سکھ دکھاتی جگہ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد یہاں سے چلی جائے کیونکہ وہ ارادوں کو بہا لے جانے والے حسن کے مالک تھی اور ظاہر ہے کہ ایک مرز کو بہکتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی پلیز آپ میری بات مان لیں پلیز بھرے انداز میں بولی سو میں روٹنے والے انداز میں کہا مگر آپ مجھے کیوں لے جانا چاہ رہی ہیں اس کے اسرال وعدہ نے مجھے تقریبا رضا مند کر لیا تھا میں آپ کو ایک خاص چیز دکھانا چاہتی ہوں اس کا انداز کچھ پر اصرار سا تھا بہرحال میں اقل کو بالا اطاق رکھ چلنے کے لئے تیار ہو گیا کیونکہ جب اتنی خوبصورت لڑکی رات کے اس پہر ساتھ چلنے پر اسرار درے تو اکثر مرد اپنی اقل کو بالا اطاق رکھ دیتے ہیں ہم لوگ جاسوسی فلموں کے کتاروں کی طرح چھپتے چھپاتے اور دبے پاؤن چلتے اس کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے جو پہل اس کی عمارہ سے متصل ایک چوڑے سے خشت پہلو کمرے میں بنا ہوا تھا اندر بھی بہی ماحول تھا جو ایک مسافر اور مجھس مساز کے اسٹوڈیو کا ہو سکتا ہے جگہ جگہ بریش رنگ کے ڈپے اور ٹیوبز کینوز ایزل مجسمہ سازی کے اوزار اور مٹیریل بکھراب پڑا تھا کہیں کہیں تصویریں لگی ہوئی تھی بلا شبہ وہ ایک اچھی آرٹسٹ تھی اور کم عمری کے باوجود بھی اس کے کام میں خاصی نفاص اور پختگی موجود تھی اکثر پینڈنگ کا موضوع انسان اور ان کے جذبات تھے مگر مجھے اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہاں آ کر میں نے خاصی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے میں یہ بھولی گیا تھا کہ کچھ لوگوں کا میرا نور کر آنا قطعی پسند نہیں آیا ہے انہوں نے اپنی ناپسند دید کی کہ احسار کی کچھ کوشش بھی کی تھی مگر ابھی میری زندگی باقی تھی بیمکان گئی تھا کہ ان لوگوں کا تعلق اسی پیلیس سے ہے پھر ہمیت الرحمان کی دھمکی ان سب سوچوں کے زہر میں دھر آتے ہی خطرات کا احساس پوری شدت سے چاگ اٹھا ابھی میں وہاں سے خاموشی سے بھاگ نکلنے کی سوچی رہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے سیما کی آواز آئی ساجد آپ کہاں ہیں یہی ہوں اور اب واپس جا رہا ہوں میں نے خاصی رکھائی سے کہا مگر وہ ہولے سے چیخ اٹھی نہیں ابھی آپ واپس نہیں جا سکتے ابھی تو میں نے آپ کو وہ چیز ہی نہیں دکھائی جس کے لئے میں آپ کو یہاں لائی ہوں تو دکھا بھی چکے ورنہ میں واپس جا رہا ہوں میں نے چھنجول آ کر کہا اور وہ جلدی سے پردے کے پیچھے سے نکل آئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سے سیار ڈپا تھا مگر میں نے اس پر توجہ نہ دی کیونکہ میری تمام تر توجہ خود اس پر تھی اس نے اپنا لباس تبدیل کر کے ایک چوست اور جتی تراش کا لباس پہن لیا تھا یہ لباس اس کی جسمانی تراش کو بڑی خوبصورتی سے نمائی کا دہہ تھا میرے دل کی دھرکن پڑھنے لگی میں نے بڑی مشکل سے نظریں اس پر سے ہٹائیں مجھے نظریں چھراتے دیکھ کر وہ عجیب سنداز میں مسکرائی پھر بولی وہ چیز اس پردے کے پیچھے ہے مگر آپ اس وقت پردہ ہٹائیں گے جب میں کہوں گی اور جیسے ہی میں کہوں آپ پردہ ہٹا لیں گے مجھے یقین کی دوسری طرف کا منظر آپ متتوں فراموش نہ کر سکیں گے اس کی ہدایت پر میں نے پردے کی ڈوری تھام لی وہ میرے عقب میں کھڑی تھی اس کے کہتے ہی میں نے ایک لمحہ زائر کیے بغیر ڈوری کھیچ لی پردے سرس سے سمٹے اور دوسری طرف کا دیکھتے ہی میرے دیوتا گوچ کر گئے مجھ سے بمشکل فٹ بھر کے فاصلے پر ایک گرانڈ ڈیل سیف آم حفشی کم اسے کم چار فٹ لمبی تربار سر سے اونچی کیے کھڑا تھا اس کی بھیانک سرخ آنکھیں مجھ پر مرکوز تھی اور ہونٹو پر ایک دسی آواز آئی اسے مات ڈالو اس کے ساتھ ہفشی کا تلوار والا ہاتھ حرکت میں آیا میں گھبرا کر پیچھے ہٹا مگر مجھے یقین تھا کہ میں اس کی تلوار کی رین سے نہیں نکل پاؤں گا اس کوشش میں میرا پاؤں فسلا اور میں پشت کے بل زمین پر چا گرہ کتنی آسانی سے اللو بن گیا تھا وہ گرانڈ ڈیل ہفشی ایک مجسمہ تھا جس کا ہاتھ کسی میکنزم سے یوں خرکت میں آتا تھا کہ سامنے والے کو محسوس ہوتا جیسے وہ اس پر حملہ کر رہا ہے سیما نے ہستے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا کا رخ ہفشی کی طرف کیا تو اس کا ہاتھ پھن نیچے آیا اور واپس پہلی واری پوزیشن میں چلا گیا مجھے یقین ہے کہ میرا گندومی رنگ اس وقت دیش میں سرخ ہو چکا تھا اور میرے ذہن میں کچھ اس قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ ہفشی کے ہاتھ سے تلوار نکال کر اس سنگدل خسینہ کی کردن اڑا دوں مگر ایک تمہیں خاصا نرم دل واقع ہوا تھا خاص طور سے خواتین کے معاملے میں چنانچہ میں نے اٹھ کر اٹمنان سے اپنے کپڑے چھاڑے اور اسے کہا شکریہ میں سیما میں واقع اس منظر کو تمام عمر یاد رکھوں گا میرے لہجے میں غصے کے بجائے ایک نویت کی سرد مہری پا کر کوئی دم سنجیدہ ہو گئی پھر کچھ ندامت سے بولی ساجی صاحب یقین کریں میرا مقصد صرف جوک تھا اگر آپ ہٹ ہوئے ہیں تو میں وہ کہہ رہی تھی مگر میں اس کی پوری بات سنے پغیر اس ٹوڈیو سے پہل نکل آیا اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے رات داری میں کسی کی آہٹ سنی مگر پلٹ کر دیکھے بغیر اندر آکھا دروازہ پولٹ کر دیا آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھے اس طرح بے وقوف نہیں بنایا تھا نہ جانے کتنی دیر میں کھولتے ذہن کے ساتھ کمرے میں ٹہل تا رہا پھر باقی طرف کھلنے والی کھڑکی میں چاہ کھڑا ہوا بہیر پیلس ایک ہشت پیلو عمارت تھی جس میں جدید و قدیم طرز تعمیر کا امتزاج تھا اس کے ہر پونے پر مینار نمہ گول برجیاں تھی انہی میں سے ایک برجی میں مجھے کمرہ ملا تھا یہ شمال مغرب کی سمت میں تھا اس وقت میری نگا شمال برجی کے کمرے کی روشن کھڑکی پر پڑی یہ پہلی منزل کا کمرہ تھا جبکہ میں دوسری منزل پر رہائش پذیر تھا چنانچہ اندر کا منظر بہت واضح ہو کر نظر آ رہا تھا کہ ان میں کوئی تندو تلق گفتگو ہو رہی ہے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی آواز سننا ممکن نہیں تھا مگر میرے پاس ایک اچھی درپین تھی جو میں دورانے سفر گت گت کے منازل سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہوں میں نے جلدی سے درپین نکالی اور اس کو ایڈجس گیا کمڑے کا منظر اتنا واضح ہو گیا تھا جیسے کہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہو بالکل کسی فلم کی طرح مگر بے آواز حمید الرحمان کی پشت میری طرف تھی جبکہ سیما کا چہرہ میرے سامنے تھا اس پر غصے کے آسان نمائع تھے ابھی وہ کچھ کہی رہی تھی کہ حمید الرحمان نے اچانک اس کے چہرے پر تماشا رسید گیا وہ چکرا کر اپنی پشت پر موجود سوف اکم بیٹ پچ جا گری عبد الرحمان ہاتھ نچا کر کچھ کہتا ہوا کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا شاید وہ کمرے سے چرا گیا تھا کیونکہ سیما نے خاصی نفرت انگیز نظروں سے اس سمت میں دیکھا تھا تھپڑ کھا کر اس کے آنکھوں میں جیسے اداسی اتر آئی تھی وہ سوفا کم بیٹ کی پھوچتے سے ٹکی ہوئی بڑی افسودہ سی نگاہ ان سے خلا میں دیکھ رہی تھی اس کے لمحے کو میرا چی چاہا کہ اُلکر اس کے پاس جا پہنچوں مگر پھر مجھے تھوڑی تیر پہلے والا مزاق یاد آیا اور میرا چجبہ حمدتی مان پڑھنے لگا میں یہ سوچنے لگا کہ حمید الرحمان نے اسے تھپڑ کیوں مارا کیا اسے میرے ساتھ یہ جانے والے مزاق علم ہو گیا تھا یا کوئی اور معاملہ تھا بغرحال مجھے اتنی ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ سیما کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں تھا اور وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریق بھی نہیں کرتا تھا چنانچہ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہ ہمید الرحمان اپنی بھتی جی کو ایپ نورمل ظاہر کر کے اس کے جائدہ تو کاروبار پر تو اپنا کبزہ نہیں رکھنا چاہ رہا پھر اس سے بھی زیادہ کئی اہمکانہ خیالات میرے دماغ میں آئے حتی کہ میں بستر پر گر کر نیند کی آخوش میں چاپ پہنچا صبح تک رات کے واقعی ایک جانبین کرنی تھی وصیت نامی کی روح سے یہ وقیل کا لازمی فرض تھا کہ وہ اتمنان کر لے کہ کہیں کسی کا معاملے میں کوئی کربر یا خفلہ تو نہیں ہوا ہے پہلے میں نے وہی کارپوریشن کے حصابات چیک کرنا ضروری سمجھا میں نے اس سلسلے میں حمید ریمان کو اطلاع دیتی تھی چیک انگ کے لیے میں نے ایک چارٹر اکاؤنٹ اور ایک انڈسٹریل کنسلٹینٹ کو بک کیا تھا وہ دونوں بھی یہاں پہنچ چکے تھے چارٹر اکاؤنٹ کو کارپوریشن کے مالیاتی حصابات اور عداد شمار کے لے جس چیک کرنا تھا جب انڈسٹریل کنسلٹینٹ کو کارپوریشن کے تحت چلنے والے کار ہونوں کی حالت کا چائزہ لینا تھا ظاہر ہے کہ یہ خارس ٹیکنی کی نویت کے کام تھے مجھے صرف ان سے حاصل شدہ رپورٹس کو دیکھنا تھا اپنی جاداد اور ذرائی آرازی کے لیے وحید الرحمان نے ایک بینک کو ٹرسٹی مقرر کیا تھا ان زمین اور جاداد کی دیکھ پال اور ان سے آمدانی کی بسولی اس کی ذمہ داری تھی اس معاملے میں حیرت انگیز عمر یہ تھا کہ بھائید الرحمان نے اپنے بھائی کو وراثت میں ایک روپے کا بھی حد نہیں ٹھہرا یا عمر کا ایک بڑا حصہ محض ایک ٹرسٹی کی طور پر صرف کریں اسے کچھ نہیں مل رہا تھا جہاں تک میں نے معلومات حاصل دی تھی حمید الرحمان کا دیگر کوئی ذریعہ آمدانی نہیں تھا اس کے پاس نہ تو کوئی جائداد تھی اور نہ کوئی زمین ان حالات میں جب کے وسیعت کی روح سے سیمہ ہر شیئ کی مالک قرار پاتی تو لا محال وہ بھی اس کے ملازموں میں شمار ہوتا وہ جب چاہتی اسے کارپوریشن سے الگ کر دیتی گویا یہ این ممکن تھا کہ وہ تمام ٹھاٹ پارٹ اور آسائشوں سے محروم ہو جاتا جو پندرہ برسوں سے اس کی اور اس کی اولاد کی زندگی کو جنت بنائے ہوئے تھے اب اگر وہ ان آسائشات کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ ایک فطری بات تھی حسابات کی چھانبین سے جو نتائج سامنے آئے تھے ان کے مطابق کاروبار مسلسل ترقی کی منازل دیکھ رہا تھا کارپوریشن کے تحت چلنے والی فیکٹری یا نہ صرف نفع کما رہی تھی بلکہ اس عرصے میں جدید ترین مشین اور پروڈیکشن فریم برک سے لیس ہو چکی تھی ان فیکٹریوں کی پروڈیکشن کپیسٹی بھی سو فیصد بڑھ چکی تھی اس کے حال علاوہ حال ہی میں کارپوریشن نے ایک شوکر یونٹ لگایا تھا جسے مستقبل قریب میں شوکر مل میں تبدیل کرنے کا پروگرام تھا کارپوریشن کے حساس بڑھ کر تین گناہ ہو چکے تھے اس پر جو قرض سے باجب اداء تھی ان کی ادائیگی باقات گی سے چاری تھی اس دوران میں یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آئی کہ کارپوریشن کے قلیدی عوضوں پر اکثر افراد وہی تھے جو وعید ورحمان کے زمانے میں رکھے گئے تھے دوسرے لفظوں میں حمید ورحمان نے اپنی ذمہ داریاں انتہائی امانداری اور تیانتاری سے پوری کی تھی کیونکہ اگر وہ تک تمام معاملات انتہائی صاف تھے کارپوریشن کا بورڈ آف ڈاریکٹرز چھے ڈاریکٹرز پر مشتمل تھا حمید ورحمان کے لابا پانچ ڈاریکٹرز وہی تھے جنہوں نے ورحمان کے ساتھ مل کر اس اورگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی حمید ورحمان کے دونوں بیٹے بھی رحمان آئل مل میں مینیجر تھا ہر کاغذ درست تھا تمام حسابات صحیح تھے کارپوریشن کے تمام معاملات ساف سترے تھے کہیں پر بیمانی کیا گھر بڑھ کا شائعبہ تک نہیں تھا مگر میرے دل میں ایک خلیش موجود تھی اگر سب کچھ درست تھا تو پھر میں کیوں نہ تھی گویا کہیں نہ کہیں گھر پر ضرور تھی اور مجھے اسی گھر پر کو ڈھون نکال نہ تھا سڑک پر سوک کور ٹیبل اسی طرح کھڑی تھی کہ وہاں سے گزرنے کا راستہ بند ہو گیا تھا میں ذریعہ رازی کے کاغذ ساتھ کے بارے معلم کرنے کیلئے ٹرسٹی بینک کے ایک سینئر اوتیدار سے مل کر واپس آ رہا تھا کار میں سیمہ موجود تھی میں نے ہون دیا مگر وہ ٹس سے مسنا ہوئی مجبورا مجھے کار سے اتر کر اس کی طرف پڑھ نہ پڑھا یہ دیکھ کر میں بھنا گیا کہ وہ ووک مین بولیے ہیں رہا مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی میرا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا آئی ایم ریلی سوری وہ معصومیت سے بولی وہ صرف ایک مزاق تھا اگر آپ ہٹ ہوئے تو میں آپ سے معافی مانتی ہوں وہ سکھ شرمندہ ہو رہی تھی اور میری یہ کمزوری ہے کہ میں خوبصورت لڑکیوں کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا یقین کریں میں بلکل ہٹ نہیں ہوا میں نے اسے یقین دلایا مگر کل آپ مجھے کہیں اور روک کر آج والی حرکت پر شرمندہ ہو رہی ہوں گی میں نے اس کی راستے میں کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اس نے خوش ہو کر کہا بلکل کتئی اب آپ راستہ چھوڑ دیں تاکہ میں پیلیس جا سکوں یقین کریں آج میں نے مسروفیت سے بھر بود دن گزارا ہے اور شدید تھکن محسوس کر رہا ہوں تب تو آپ کو میری دعوت گھول کرنا ہوگی اس نے میری درخواست کو نظر در آیا اور میں نے رضا مندی کا اظہار کر دیا وہ بلکل بچوں کی طرح خوش ہو گئی اس کے کہنے پر میں نے کار سڑک کے کنارے ایک جگہ لگا دی ہم دونوں کورن ٹیبل میں سوار ہو کر شہر کے سب سے بہترین ہوتل میں پہنچ گئے اس کے دوسری منزل پر ریسٹوران تھا جہاں سے اتکت کے مناظر بہت خوبصورت لگ رہے تھے ہم نے ایک نسبتا کورنر کی میز منتخب کی ہوتل کے میار کے مقابلے میں اس کی سرویس بہت اندہ تھی یہ اطلاع مجھے سیما نے فراہم کی تھی جو بات میں درست نکلی اس نے چائے تھی اور اس کے مشاخل تھے موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے پوچھ لیا جیسی زندگی تم نے گزاری ہے اس کے مطالق کیا کہتی ہو وہ یک دم خاموش اسی ہو گئی اتنے میں چائے آ گئی میں نہیں جانتی کہ گھر کیا ہوتا ہے اس کا انداز سپار تھا پاپا اپنی زندگی میں مجھے بورڈنگ میں داخل کرا گئے تھے وہاں میں نے تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں پوریش پکڑ لیا میں پہلی مرتبہ اتنا عرصہ گھر میں رہی ہوں ہائی سکول کے بعد کیا مصروفیات تھی ایک کولیج میں فائن جان نے واپس بھولا لیا اب ان کا ارادہ ہے کہ مجھے بزنس کے گھر سکھائیں وہ ہس پڑی کہاں فن اور کہاں بزنس ظاہر ہے جب تم ان سب چیزوں کی مالک بن جاؤ گی تو انہیں ڈیل کرنا بھی تمہاری سمیداری ہوگی ویسے تمہارے چچا اور ان کے گھر والوں کا روئیہ تمہارے ساتھ کیسا ہے میں نے مطاعت انداز میں تریافت کیا ویسا ہی جیسا کہ ایک چچا کا بھتیجی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کندے اچھکا کر بولی ویسے انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی میرے کسنس کا طرز عمل بھی اچھا کہنی سکتی وہ پر خیال انداز میں بولی دراصل یہ بزنس اور جائدات وغیرہ سمال نہ مجھے اپنے بس کا روک نہیں لگتا میں نے اسے پغور دیکھا اور وہ لالسی ہو گئی ایسے کیا دیکھ رہے ہو وہ آہستہ سے بولی میری ہوتو پر مسکرہ ہٹ آگئی میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا وہ نہ جانے کیا سمجھی چھوڑے ان باتوں کو آئیے میرے ساتھ چلیں میں آپ کو آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش منظر دکھاؤں گی وہ اٹھتے ہوئے بولی راج جیسا میں نے ایک تھنڈی سانس لے کہا آپ کے وہ جھہم گئی میں دراصل ایک سپورٹ سے آپ کو سنسیٹ کا منظر دکھانا چاہ رہی ہوں اتنا خوبصورت منظر آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کچھ دیر بعد اس کی گاڑی بلندیوں کی طرف روان تھی میرے رنگین خیالات بھی بلندی کی طرف مائل پپ پرواز تھے سائر ہے جب ایک خوبصورت دو شیزہ آپ کو کہیں چلنے کی آفر کریں تو رنگین خیالات تو سوچوں میں آئی جاتے ہیں کار کی کھلی چھت کی بدولت تیز ہوا اس کے بالوں کو منتشر کر رہی تھی جو کبھی اس کے چہرے پر پھیل جاتے تھے اچانک کار سڑک سے ایک پہاڑی چوٹی کی طرف جا رہا تھا پہاڑی اوپر سے مستہ تھی اور وہاں سے چاروں طرف کے منظر بہت واضح نظر آ رہے تھے وہ کار روک کے نیچے اتری اور چوٹی کے مغربی کنارے کی طرف پڑھنے لگی اس نے پلٹ کر مجھے پی آنے کا اشارہ کیا فضہ میں ایک مہک اور تاز کی رچی ہوئی تھی جو ذہن کو ایک لطیف سرور بخش رہی تھی میبی کار سے اتر کر اس کے پیچھے چاک کھڑا ہوا سورج غروب ہونے کے منظر کے بارے میں اس کا دعویٰ سو فیصد درست تھا ڈوبتے آفتاب کی سنیری کنوں نے ماحول کو سنیری رنگ میں رنگ دیا تھا حتی کہ سورج کی کنوں نے سیما کی سراپی کی طراش کو ایک نیا حسن پک دیا تھا اس کے بال فضاء میں اڑتے ہوئے ایک عجیب منظر پیش کر رہے تھے ان کی دب ادم بدلتی رنگت نے انہیں ایک کلوہی کیفیت عطا کرتی تھی میرے جیسے وقالت جیسے خوش پیشے سے تعلق رکھنے والا بھی اس سہر انگیز منظر کو دیکھ کر مبھوط ہوا جا رہا تھا میرے دل کے نہا خانوں میں عجیب سی خواہشیں انگلائیاں لینے لگیں کتنا خوبصورت منظر ہے وہ ایک اس دنیا میں آن نکلی ہو میری بے خودی میں زیادہ قصور اس کا تھا مگر اس نے نہ تو مضاہ مت کی ونہ میری پیش قدمی کا پرام منائیا تھوڑی دیر بعد وہ چونکر مجھے الگ ہو گئی واپس چلیں اندھیرہ چھانے والا ہے اس کی آواز میں تم تمہ ہر تھی کچھ دیر اور ٹھے رو بلکل نہیں وہ ہسی واپس چلیے ونہ اندھیرہ میں کار کسی کھڑ میں بھی گر سکتی ہے کوئی بات نہیں ہم صبح چلے جائیں گے میرے اتمنان پر وہ جلے بنے ہوئے لیجے میں بولی اگر جنگلی چانوروں نے چھوڑ دیا تو میں ہوش میں آجائیے اس نے شوخی سے کہا اور کار اسٹارٹ کی شاید وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی کیونکہ وہ بڑی مہارت سے کار پہاڑی سے نیچے اتار رہی تھی کچھ دیر بعد ہم وحید پیلس کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں میں نے اپنی کار چھوڑی تھی ڈینر کے بعد میں باہر لان میں ٹھلتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہا تھا اور میری سوچوں کا مہور سیما تھی اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے مجھے یوں متاثر نہیں کیا تھا وہ جیسے میرے ہواسوں پر چھا گئی تھی حتی کہ اس کے بارے میں لائٹس روشن تھی بعض گوشے تاریخی میں متغم ہو رہے تھے ایسے ہی ایک تاریخ گوشے کے قریب سے گزرتے ہوئے کوئی شخص اچانک میرے سامنے آ گیا یہ ایک خوششکل نوجوان تھا وہ تری پی سوٹ میں تھا مگر سوٹ کی حالت دیکھ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اس طریقی زہمت دیے بغیر چڑھ لیا گیا ہے تائی کی ناؤ دھیلی تھی نوجوان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اس کے خد و خال کچھ جانے پچانے سے محسوس ہو رہے تھے اس وقت اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے میرے جلے جذبات موجود تھے وہ خوکار نگاہوں سے مجھے خور رہا تھا ظاہر ہے کہ اس کے یہ منفی جذبات میرے لئے تھے اے وکیل کے بچے اس نے للکار کر کہا اور لڑکار کتموں سے میری طرف بڑھنے لگا میں یہ دیکھ کر محتاط ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں بسکی کی ایک بوتل تھی جو تقریبا خالی تھی اگر یہ بوتل اس نے خالی کی تھی تو وہ بلا شبہ بلا نوش تھا ورنہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اس کے لئے ممکن نہ رہتا اچانک میرے ذہن میں ایک چھماکہ ہوا اور میں اس سمجھ میں آگیا کہ یہ شک کیوں مجھے جانا پہ جانا لگ رہا ہے اس کے نقوش ہمی تو رحمان سے بہت ملتے تھے یعنی یہ اس کا لڑکا تھا مگر کون سا بڑا یا چھوٹا اس کا اندازہ مشکل تھا وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش اللہ کا پتھا اللہ کا پتھا کہتے ہوں ہجگے اگر تم نے سیما کا پیچھا نہ چھوڑا تو تمہ تمہیں قتل کر دوں گا وہ مکمل طور پر آؤٹ ہو رہا تھا ابھی میں سوچی رہا تھا کہ اس مصیبہ سے کیسے چھٹکارا پھاؤں کہ اس نے چارہان انداز میں بوتل تولتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا میری پھرتی نے بوتل کو کھوپڑی پر ٹوٹنے سے بچا لیا وہ جھونک میں ہندے مون گرا بوتل چھوٹ کر ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرائی اور ٹوٹ گئی بوتل ٹوٹتے ہی وہ ایک دھاڑے مار مار کر رونے لگا میں نے اس نے ملازموں کو اسے اٹھا کے لے جانے کا حکم دیا دو افراد اسے بازوں سے پکڑ کر تقریبا کھیجتے ہوئے وہاں سے لے گئے وہ بدستور دھاڑے مار مار کر اپنی بوتل کا ماتم کر رہا تھا میں معذرت خان ساجے صاحب وہ معذرت کرتے ہوئے بولا مگر اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اسے وہاں میری موجود کی پسند نہیں آئی تھی کوئی بات نہیں حمیز صاحب میں نے مسکرہ کر کہا زیادہ پینے کے بعد عمومان انسان کو ہوش نہیں رہتا میری بات میں چھپے خفیف سے تنس کو محسوس کر کے اس کے چہرے کی تاثرات پیدار کر دیا ابھی میں سر جھٹک کر گنود کی دور کر ہی رہا تھا کہ باعث سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی میں نے جھبٹ کر اپنی کمیز اٹھائی اور پہنتے ہوئے باہر کی طرف پڑھا باہر گیلی میں ایک ملاسم وحید پیلس کے اس حصے کی طرف بھاگا جا رہا تھا جہاں اہل خانہ ریائش پسیر تھے میں نے اسے روک لیا یہ شور کیسا ہے کیا ہوا ہے ملازم خاصہ بد حواظ ہو رہا تھا باہر صاحب اپنے کمرے سے غائب ہیں یہ کہہ کر وہ تیزی سے روانہ ہو گیا میں بھی اس کے پیچھے لپکا ایک کمرے کے آگے گھر کے افراد اور نوکر وغیرہ جما تھے ان میں حمید رحمان بھی تھا پریشانی اس کے چہرے سے متعرش تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا واحد پر کسی نے فائر کیا ہے وہ شاید زخمی ہو گیا ہے مگر مگر وہ ہے کہاں بیگم حمید رحمان نے روتے ہوئے کہا تم لوگ کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو حمید رحمان نوکروں پر دھاڑا جاؤ واحد کو تلاش کرو وہ گھر میں ہی ہوگا یہ کہتے ہوئے اس نے وہاں ایک دپائی پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا میں آگے بڑھ کر کملے میں داخل ہو گیا یہ خواب کا تھی اس کے حالت سے ظاہر تھا جیسے کچھ دیر پھیلے یہاں خاصی کشمہ کشمہ ہوئی ہے چیزیں بکری ہوئی تھی اور خاص بات بستر پر پھیلا ہوا خون تھا میں نے نوٹ کیا کہ خون جم کر خوشک بندوں تھی اس میں گرل وغیرہ نہیں تھی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا یلان کا ایک حصہ تھا کھڑکی کے نیچے نرم کیاریاں تھی اور اہم بات یہ تھی کہ مدھم روشنی کے باوجود ان پر جوتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے میں خواب گا سے باہر نکل رہا تھا تو حمید الرحمان پھون پر کہہ رہا تھا جی انسپیکٹر آپ فورا آ جائیے جی جی میں منتظر ہوں اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اس حصنا میں ملازم پاپس آگئے ایک نے ہافتے ہوئے کہا صاحب ہم نے پیلس کا کونہ کونہ چھان مارا ہے مگر چھوٹی صاحب کا کہیں پتہ نہیں چلا یہ سنتے ہی میسیس حمید الرحمان نے گلند آواز سے واویلہ شروع کر دیا تم سب حرام خور ہو تمہاری موجودگی میں کوئی گھر میں غصہ اور میرے بیٹے کو اقویٰ کر کے لے گیا حمید الرحمان غصے سے کہہ رہے تھے اکرم کو بلاؤ تھوڑی دیر بعد اکرم نامی شخص اس کے سامنے تھا وہ پیلس کا سیکیوریٹی انچار تھا اس طرح تم ہماری حفاظت کرتے ہو اس نے اکرم پر گرج نہ پرس شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ بحید پیلس سے تعلق رکھنے والا ہر فرد یہاں موجود ہے سوائے سیما کے میں سیما کہاں ہیں میں نے ایک ملازمہ سے پوچھا اپنے کمرے میں ہوں گی جی وہ بولی اتنے ہنگامے اور ایک عدد فائر ہونے کے باوجود ان کے کان پر جونے ہی رہنگی تھی اور وہ بدستوس ہو رہی تھی مجھے تشویش لاکھ ہو گئی میں نے ملازمہ سے کہا کہ وہ جا کر بی بی کو دیکھ کر آئے گھر کے افراد پولیس کے انتظار میں نششت گاہ میں آگئے تھے میں بھی وہیں آگیا ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ وہی ملازمہ بڑی بکلات کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی سیما بی بی اپنے کمرے میں نہیں میں نے پورے گھر میں دیکھا مگر وہ کہیں نہیں ملی کیا بکتی ہو ہمی در امان اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ دروازے کی طرف جھپٹا میں بھی اس کے پیچھے لپکا سیما کے غائب ہونے کا سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بھی اسی سازش کی ایک تھی کہ اس پر کوئی لیٹا تھا بیٹھ کے نیچے چپلوں کی موجودگی ظاہر کر رہی تھی کہ سیما اپنی مرضی سے نہیں گئی ہے بلکہ شاید وہ اپنے پیروں پر بھی نہیں گئی تھی بستر کے سرانے ایک تھپا سا نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی مایہ چیز گری تھی جو اپنا داک چھوڑ گئی میں نے اسے چھوکا دیکھا تو وہ خوشک تھا مگر سونگنے پر اس میں سے کلورو فارم کی تیز مہک آئی شاید اسے کلورو فارم سنگا کر بےہوش کیا گیا تھا یہاں پر بھی اقوی کرنے والوں نے کھڑکی ہی استعمال کی تھی حمید الرحمان کی ہدایت پر وحید پہل اس کی خانہ تلاشی کا عمل ایک بار پھر شروع ہو گیا مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات نکلا کچھ دیر بعد ایک ایسے چو میں اپنے عملے کے آ گیا وہی سن کا دنگ رہ گیا پھر اس نے باہد اور سیما کے بیٹروم کا بغور معاینہ کیا اور اپنے عملے کو وہاں سے فنگر پرنٹ اٹھانے کی ہدایت کی اس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا کہ مجرموں نے دونوں کو کھرکی کے راستے اغواق کیا تھا مگر وہ اس بات کی کوئی توجی پیش نہ کر سکا کہ مجرم ان دونوں کو پیلس سے باہر کیسے لے گئے پیلس سے باہر جانے کے لیے مین گیٹ کے علاوہ بھی دو راستے تھے مگر وہ مقفل رہتے تھے اور اب بھی ان پر تالے موجود تھے مرکزی گیٹ پر موجود چوکی دار کے مطابق پچھلے تین گھنٹوں کے دوران نہ تو کوئی اس گیٹ سے آیا اور نہ ہی باہر گیا پیلس کے چاروں طرف تقریباً دس فٹ اونچی دیوار تھی جس پر مزید تین پھر گئی ایک لوہے کے خات تاروں والی بار تھی جس میں ہما وقت کرن دوڑتا رہتا تھا معاینے کے بعد یہ بار بھی درست پائی گئی یعنی مجرموں نے آمد و رفت کے لئے یہ راستہ بھی استعمال نہیں کیا تھا ایسے چو معاینے سے فارغ ہو کر ایک کمرے میں باری باری پیلس کے مکینوں سے بیان لینے لگا پہلے ملازموں کی باری آئی پھر اہل اغانہ سے بیان لیے گئے آخر میں میرا نمبر آیا انسپیکٹر عمر دراز ایک نسبتا نوجوان افسر تھا مگر اس کے چہرے پر پولیس والوں کا پکا پن موجود تھا اس کے آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئے ہوئے ہے جب میں نے اپنا معاملہ بھی ہے اس کا لہجم معنی خیز تھا ویسے یہ کارروائی کب تک سر انجام دی جانی تھی اس کا اشارہ وسیعت کے مطابق اساسوں کی سیما کے نام منتقلی کا تھا ویسے تو ان اساسوں کی منتقلی میں قانونی کارروائی میں خاصا وقت لگتا ہے مگر قانونی طور پر میسیما دو روز بعد میسٹر وید ریمان کے تمام اساسوں کی مالک قرار پاتی یہ سن کر اس کی مسکراہ مزید گہری ہو گئی آپ سے تو ایک تفصیلی ملاقات کرنا پڑے گی کیا آپ کل کسی وقت مجھ سے تھانے میں ملاقات کر سکتے ہیں اس نے دریافت کیا میں نے سوچ کا جواب دیا میرا خیال کہ کل مجھے کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے میں تھانے حاضر ہو جاؤں گا اس کے بعد اس نے میرا بیان لیا تھوڑی دیر بعد بکھر والوں کو تسلی دے کر اور مجرموں کو جلد ہی پکڑ لینے کی دعوی کرتے ہوئے پہلے سے رخصت ہو گیا مگر اس کے ماتحد وہیں دیرہ ڈھالے ہوئے تھے میں اپنے کمرے میں آ گیا مگر نیند غائب ہو چکی تھی چنانچہ ٹہلتے ہوئے میں اب تک حاصل ہونے والی معلومات اور باقیات کی کڑیاں آپس میں تلاش کرنے لگا لیکن گھنٹے بھر کی دماغ سوزی کے بعد بھی یہ کڑیاں آپس میں فٹنا بیٹھیں اس انتہائی الجھے ہوئے مسئلے نے مجھے چکرا دیا تھا بلکہ اس وقت تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سارے معاملے پر لانت بھیج کر اپنا سامان سمیٹ ہوں اور یہاں سے بھاگ نکلوں مگر بھی سیما کے خیال نے مجھے باز رکھا نہ جانے اسے کون اخوا کر کے لے گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا جب سوچ سوچ کا سر میں درد ہونے لگا تو بیلیم کی دو گولیاں حلق سے اتار کر میں بستر پر دھیر ہو گیا میں پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر عمر دراز کے سامنے بیٹھا ہوا اسے کیس کے متعلق اس کا نقطہ نظر سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے تقریبا درجن بھر ملازموں اور اہل خانہ اور محافظوں کی موجودگی میں کچھ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دو افراد کو اتنی خاموشی سے اقوا کر کے لے جاتے ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی سب سے اہم بات یہ کہ اگر وہ اندر آئے تو آئے کیسے اور باہر گئے کس طرح اگرچہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے مگر صرف اس صورت میں جب اندر کا کوئی فرد مجرموں سے ملا ہوا ہو آپ کا مطلب ہے کہ گھر کا کوئی فرد ہاں ہاں نتائج اخص کرنے میں جلدی مت کریں وہ میری بات کٹ کر بولا اگرچہ یہ بات بلکل سامنے کی ہے کہ سارے چکر کے پسے پشت دولت کا ہاتھ ہے کیونکہ معاملہ اگر کسی اور ہی نویت کا ہوتا تو واحد بھی خائب نہ ہوتا مگر مجرموں کی تائین میں جلد بازی سے پریز بہتر رہے گا ایسا کرنے کی صورت میں انہیں ٹھیل نہیں ملے گی میں نے سوال یہ نظروں سے دیکھا کل آپ نے یقینا نوٹ کیا ہوگا کہ واحد کے بستر پر پڑا خون جم چکا تھا یعنی وہ فائر ہونے سے پہلے وہاں پڑا تھا دوسرے میں سیما کی کھڑکی کے نیچے بنے ہوئے پیروں کے نشانات میں ایک نسوانی پاؤں کا نشان بھی شامل تھا وہ نشان بغیر چپل کا تھا وقیل صاحب میں نے سب نوٹ کیا مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں نتائج اخص کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیما کی زندگی خطرے میں ہے اگر وہ مجرموں کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہے تب بھی اس کا وجود ان کے لیے خطرے کا باعث ہے میرا لہجہ تیز ہو گیا یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں اسپیکٹر نے دلچسپی سے کہا تب میں نے اسے اب تک کی تمام رام کہانی سنانی شروع کر دی والی صاحب کی خفیہ اکاؤنٹ اور فائل میں گزشتہ دو سال کی رپورٹ کی خیر موجود کی سے لے کر نور گر تک آتے ہوئے خود پر ہونے والے حملوں اور حمید الرحمان پر اپنے شک تک تمام سرگزش سنا دی وہ خاموش ہی سے سن رہا تھا میر سیما سے آخری بار آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی اس نے پوچھا اور میں نے ایک تھنڈیا بھر کر اسے کل شام پہاڑی پر ہونے والی ملاقات سینسر کر کے سنا دی وہ ہنسا اوہ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا تب تو آپ کو زیادہ صدمہ پہنچا ہوگا بیسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں سیما گزشتہ پندرہ سالوں میں صرف چار بار نور گر آئی تھی آخری بار وہ تین سال پہلے آئی تھی آخری جملے پر اس کا لے جم معنی خیز ہو گیا تھا یعنی جب میرے والد بھی آخری بار نور گر آئے تھے میں چھونک اٹھا یہ مشابعت اپنے اندر کچھ معنی نہیں رکھتی پھلکل یہی بات میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں عمر تراز نے میز پر ہاتھ مارا اس کی بات نے مجھے کسی حد تک مسترب کر دیا میں نے اٹھتے ہوئے کہا اب اجازت چاہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ جلدی اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے میری پوری کوشش ہوگی اس نے مجھ سے مسافہ کیا پھر بولا ایک معاملے کی وضاحت کرتے جائیں کہ اگر کل تک مسیما کا سراخ نہ ملا تو کیا تب بھی جائداد اور بزنس ان کے نام منتقل ہو سکتے ہیں نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا ان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے اور فرض کیا جائے کہ اغوا کن اندگان ان کو زندہ نہ چھوڑیں تب اس کا لہجہ معنی نخیص ہو گیا اس صورت میں مستر حمید الرحمان وراثت کے حق دار قرار پائیں گے میں نے کہا اب باہن نکل گیا یہی بات میرے ذہن میں بھی تھی کہ اگر سیما کے غائب ہونے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ صرف حمید الرحمان تھا وگر سیما کے ساتھ حمید الرحمان کا بیٹا بھی غائب تھا اور یہ بات اس کے حق میں جاتی تھی تھانے سے بابری پر کچھ نئے خیالات میری دماغ میں زیر کرتش تھے خاص طور پر والی صاحب و سیما کے تین سال پہلے والے آخری مرتبہ نور گر آنے کے اتفاق نے اور پھر والی صاحب کے دوبارہ نور گر نہ جانے میں پوشیدہ رموز نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ہم مجھے ایک ایسے شخص سے ملنا تھا جو سیما کو بچپن سے جانتا ہو اور ایسا شخص میری نظر میں تھا بھی یہ وحید کارپریشن کا چنرل مینیجر عابد حسین تھا وہ وحید الرحمان کے دوستوں میں سے تھا اور اس کے وحید الرحمان سے گھرے لو نویت کے تعلقات تھے مگر اس کے پاس جانی سے پہلے میں نے ایک پی سی او سے چہر میں اپنے آفیس پون کر کے میشش شیخ کو کچھ کام سوپے اور انہیں چل سے جلد انجام دینے کی ہدایت کی چنرل مینیجر عابد حسین نے بڑی خوش خلقی سے میرا استقبال کیا وہ جانتا تھا کہ میں سیمہ کا فقیر ہوں وہ سیمہ کے غائب ہونے پر ازہد پریشان لگ رہا تھا میں نے اسے تسلی دی کہ پورے سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے میں نے دراصل آپ کو اس لیے ذہمت دی بار نور کڑ آنے سے پہلے کب دیکھا تھا غالبا جب وہ تین سال گی تھی اس نے سوچتے ہوئے کہا وہی دور رحمان نے ان کی سالگیرہ منائی تھی وہی میں نے اب سے پہلے آخری مرتبہ دیکھا تھا اس نے مجھے حیران کر دیا یعنی اب سے پہلے آپ نے میں سیمہ کو دیکھا ہی نہیں جب کہ وہ اس دوران میں تین چار بار نور گڑ آ چکی ہیں میں نے حیرس کہا دراصل وہ جب بھی نور گڑ آئیں تو کوئی نہ کوئی ایسا اتفاق ہو گیا کہ میں ان سے ملنا سکا حتی کہ اب بھی جب انہیں آئے ہوئے تین ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں میں صرف ایک بار ان سے مل پایا ہوں جب انہوں نے دفتر کا دورہ کیا تھا شکریہ میں نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے جوابات سے میری تسلی نہیں ہوئی تھی مگر فیل وقت کوئی اور ایسا شک مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جو سیمہ کے انتہائی قریبی لوگ بھی اس سے بے خبت ہیں اس سلسلے میں وحید پیلیس کے ملازمین بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے اکثیریت پیلیس میں نہیں تھی یعنی وہ سیمہ کے تین سال پہلے پیلیس میں آنے کے بعد ہی ملازم رکھے گئے تھے یہ بات مجھے باتونی ملازم رشید نے بتائی تھی وحید پیلیس کی طرف جاتے ہوئے میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جے شک کی تلاش میں میں ادھر ادھر پھر رہا تھا وہ وہاں پر میرا منتظر ہوگا کار پوریش میں کھڑی کر کے میں اندر کی طرف بڑا تو پہلے اس کے برامتے میں ایک بولا شک حمیت الرحمان کے سامنے آجزی سے کچھ کہہ رہا تھا میں غیر ارادی طور پر وہیں چلا آیا بولا شک بقاعدہ گرد گڑا رہا تھا صاحب میں نے دس سال آپ کی خدمت کی ہے مجھے صرف پانچ سو روپے دے دیں میں آپ کو دعائیں دوں گا صاحب میرا پوتا بہت بیمار ہے ٹھیک ہے تم دس سال کے ہاں نوکہ رہے مگر اس کی تمہیں تنخہ مل جاتی تھی اب کون سا کرز باقی ہے جو میں عدا کروں حمیت الرحمان ترخ لہجے میں بولا صاحب میں تو کرزہ مانگ رہا ہوں صرف پانچ سو روپے بولا دل شکستگی سے کہہ رہا تھا جل واپس کر دوں گا میں نے کوئی بینک نہیں کھر رکھا کہ کرز دوں وہ بے مروتی سے بولا پھر اس نے چوکیدار کو آواز دے کر کہا اسے باہر نکالو نہ جانے کہاں سے مو اٹھائے چلے آتے ہیں چوکیدار نے آ کر اس کا بازو پکلا اور اسے مرکزی گیٹ کی طرف لے گیا حمید ریمان مجھے دیکھتے ہوئے بولا ایک تو ہم بیسے ہی پریشان ہیں اوپر سے یہ لوگ تنگ کرنے اور آ جاتے ہیں میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی ہمیں بولے کے پیچھے جانے کی سوچ رہا تھا مگر اس طرح کہ حمید ریمان دیکھ نہ پائے خوش قسمتی سے وہ اندر چلا گیا اور میں فورا اپنی کار کی طرف لپکا بولا ابھی پیل اس کی طرف آنے والی سڑک پر ہی تھا وہ شاید رو رہا تھا کیونکہ ہاتھ سے آنسو صاف کرتا جا رہا تھا میرے دل میں ایک لمحے کے لیے حمید ریمان جیسے لوگوں کے لیے شدید نفرت نے چنم لیا وہ پولا یقینا انتہائی مجبور ہو کر اس کے پاس آیا تھا مگر اس نے سنگدیلی سے اسے تھتکار دیا کار میں نے پولے کے قریب روکنے کے بجائے سر آگے ایک موڑ پر روک دی جہاں سے پہلے سے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا تھوڑی دیر بعد بولا تھکے تکی قدموں سے میرے کار کے قریب سے خزن لگا میں نے اسے آواز دی وہ واپس آیا اور کھڑکی پر جھکتے ہوئے بولا جی صاحب آپ نے مجھے آواز تھی اوہ وہ چونک اٹھا میں نے آپ کو صاحب کے ساتھ دیکھا تھا اس نے مجھے پہچان لیا تھا میں نے فران دور کھولتے ہوئے کہا کار میں آجاؤ بابا مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے کار میں وہ کچھ ہچ کے چاہر سے بولا نہیں صاحب یہ ہی بات کر لیں بات یہاں کرنے کی نہیں ہے میں نے زور دے کر کہا میں تم سے وحید الرحمان صاحب کی بیٹی سیما کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ میرے زور دینے پر کار میں بیٹھ گیا مگر تاجب سے بولا میں سیما بی بی کے بارے میں کیا بتر سکوں گا جبکہ آپ وہیں تو رہتے ہیں اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے موقع ملتے ہی وہ اتر کر بھاگ جائے گا کار میں نے اوستر جی کے ایک ہوتل کے سامنے لے جا کر روک دی ہوتل میں نچلے طبقے کے لوگ دن ور کی محنت مزدوری کے بعد تھکن اتارنے کے لیے یار دوستوں سے کب بازی میں مصروف تھے اچھی بات یہ تھی کہ ہوتل میں لرزہ خیز آواز والے ڈیک پر ایک چیخت ہوا گانا چل رہا تھا جو ہماری گفتگو کسی اور کے کانوں تک جانے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا میں اسے لیے ہوئے ایک خالی میں اس پر جا بیٹھا میرا ہلیہ دیکھ کا فورا یہ پیرا نازل ہو گیا ورنہ وہاں پر لوگوں کو کاؤنٹر پر جا کر آرڈر دینا پڑتا تھا میں نے چائے اور بسکٹ مقوائے میں وکیل ہوں میرا نام ساجد ملک ہے میں نے سیمہ بی بی کو کل رات اقوی کر لیا گیا ہے سیمہ بی بی کو پولے کی آنکھیں پھیل گئیں یعنی یہ خبر ابھی عام نہیں ہوئی تھی میں سیمہ کے ساتھ ان کا چچا ذات واحد الرحمان پی خائب ہے وہی بدماش بی بی کو اقوی کر کے لے گیا ہوگا پولے نے اپنا خیال ظاہر کرنے میں ایک لمہ بھی ظایر نہیں کیا بظاہر تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر تم یہ بات کیسے کہ سکتے ہو صاحب میں نے اس گھر میں دس سال نوکری کی ہے بھولے نے ایک گہری سانس رہ کر کہا میں حمید الرحمان اور ان کے اولاد کی رگ رکھ سے واقف ہوں جب تک وحید صاحب زندہ تھے یہ لوگ ان کی خوشامتوں میں لگے رہتے تھے مگر ان کے مرتے ہی ہر چیز کے مالک بن بیٹھے اس کے لہجے میں نفرت تھی معاف کرنا بابا میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا غریب پر کیا نام ہوگا صاحب وہ تھنڈی آپ بھر کر بولا ویسے مجھے عبدالکریم کہتے ہیں اپنے لہجے سے تم پڑے لکھے لگتے ہو کہاں پڑا صاحب چوتھی سے اٹھا کر باپ نے مزدوری پر لگا دیا تھا یہ تو بڑے گھروں میں کام کرتے کرتے بولنا آ گیا ہے اتنے میں بیرہ چائے اور بسکٹ لے آیا تھا اس کے لفظوں میں اس نے حمید الرحمان کو شیطان قرار دیا تھا ہم غریبوں کا بہت خیال لگتے تھے مگر اللہ بھی اچھے لوگوں کو جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے کریم نے آ بھری وہی صاحب کا انتقال کیسے ہوا تھا ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی بولے نے سادہ انداز میں کہا اور میں دم بخوت رہ گیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وحید الرحمان غیر طویعی موت کا شکار ہوا ہو گا وہ تو جی سیما بیوی کو اللہ نے بچایا اس نے ایک بات پھر مجھے دنگ رہ جانے پر مجبور کر دیا تھا تمہارا مطلب ہے کہ وحید الرحمان کی گاڑی کو کھائی میں گرتے اور تین سالہ بچی کو گاڑی سے باہر گرتے دیکھا کیا یہ بھی کسی سازش کا نتیجہ تھا میں نے سوچا اور پھر چونکر کریم سے پوچھا کریم جب تین سال پہلے سیما بی بی شہر سے یہاں آئی تھی تو تم وحید پیلیس میں کام کرتے تھے جی صاحب میں اس وقت وہیں تھا ایک سال پہلے حمید صاحب نے بغیر کسی وجہ کے مجھے نکال دیا تم نے سیما بی بی کو دیکھا تھا نہیں صاحب گھر آتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں سیما کا میں نے بے یقینی سے کہا آج شاید میرے حیران ہونے کا دن تھا بی بی کے آنے کی خبر سن کر ہم سب بہت خوش تھے اچانک ان کے حدثے کی خبر آگئی حمید صاحب نے یہ بات سب سے چھپائی تھی مگر میں نے اتفاق سے سن لی تھی بی بی کو ایک ٹرک اور ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا انہیں کس اسپتال میں لے جائے گیا تھا صاحب میں نے صحیح سے سنا نہیں تھا وہ اپنی یاد تشپت زوت دیتے ہوئے بولا مگر شاید خابان جیسا نام تھا مجھے تو یہ یاد ہے خابان بھلا کیا نام ہوا میں نے مائیوسی سے کہا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ سیمہ بی بی کا خلیہ کیا تھا خلیہ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا خلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی بالوں کی رنگت دنکھیں اور جل کی رنگت وغیرہ کیسی تھی میں نے اسے سمجھایا صحاب ان کے بال ہلکے بھورے رنگے تھے آنکھیں بھی اسی رنگ کی تھی مگر قد کا کیا بتاؤں وہ اس وقت تیرہ سال کی تھی جب آخری بار میں نے انہیں دیکھا تھا وہ بڑی حد تک سیمہ کا حلیہ بیان کر رہا تھا میں نے اسے مزید پورے ساب جی میں آپ کا یہ سان زندگی بھر نہیں بھولوں گا یہ رقم میرے پوتے کو زندگی کی طرف کھینچ لائے گی میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ اسے مزید کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ وحید پیلس میں مجھ سے مل لے میں نے اسے اپنا کارڈ بھی دیا کہ اگر اسے کوئی اہم بات یاد آجائے تو وہ مجھے فورا بتا سکے اس نے میرے پوچھنے پر اپنی بستی کا نام بتایا جو نور گھڑ کے قریبی باقے تھی واپسی پر وحید پیلس میں ایک نئی خبر میری منتظر تھی سیما اور وحید کے مبینہ اخوا کنند گھان نے فون پر حمید رحمان سے ان دونوں کی رہائی کے عوض پچاس لاکھ روپے بطور تعوان طلب کیے تھے اور انہوں نے اس کام کے لئے صرف تین دن کی مولت دی تھی اس نے فوری طور پر انسپیکٹر عمر دراز کو اس کال سے آگر کیا اور وہ اب اس کال کی تفصیلات پوچھ رہا تھا حمید الرحمان تشویشناک لہجے میں کہہ رہا تھا اخوا کننے والوں نے تھمکی دی ہے کہ اگر میں اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ کیا تو وہ ان دونوں کو جان سے مار دیں گے اور آپ نے پولیس کو انفارم کر دیا میں نے امد دراز کی طرف دیکھ کر کہا اگر اغوا کنندگان وحید پیلیس کی نکرانی کر رہے ہوں گے تو انہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی اور این ممکن ہے کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی چامہ پہنا دیں میرا لے جا کچھ تلخ ہو گیا خمید الرحمان کا چہرہ سفید پڑ گیا میری اکل تو معاف ہو کر رہ گئی ہے وہ بے بسی سے بولا میں پچاس لاکھ روپے صرف تین دن میں کہاں سی لاؤں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسپیکٹر نے کچھ سوچ کر کہا میں نے یوں کھلے عام یہاں آکر غلطی کی ہے اسپیکٹر تو رحمان کو فون آنے کی اطلاع دی وہ اٹھ کر اندر چلا گیا میں سی مہ کے اقوا کے سلسلے میں پولیس کیا کر رہی ہے میں نے اسپیکٹر کی طرف دیکھا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کچھ کلو بھی ملے ہیں اس کا انداز مبھم تھا اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اسے دریافت کیا اسپیکٹر کیا نورگرد میں کوئی خوابان نامی اسپتال ہے خوابان وہ سوچ میں پڑ گیا نہیں خوابان نامی تو کوئی اسپتال اس علاقے میں نہیں ہے لیکن ذرا ٹھہرو میرا خیال ہے کہ تمہاری مراد خوابان اسپتال سے ہے یہ اسپتال نورگرد سے بیس میل دور نورگرد اور نیشنل ہائیوے کو ملانے والی شارعہ پر واقع ہے یہ علاقے کا سب سے بڑا اور جدید اسپتال ہے مگر تم کی پوچھ رہے ہو کوئی بات نہیں ہے میں نے پرخیال لحظے میں کہا تم سے میری ایک درخواست دے کہ وحید کارپوریشن اور مسٹر بحید الرحمان کی جائداد میں واقع ہر جگہ کی کڑی نکرانی کرو اگر میں تم سے پوچھوں گا کہ کیوں تو تم کہو گے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے وہ مسکرہ کر بولا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں نے سنجید کی سے کہا بلکہ میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ میں حمید الرحمان کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا وہ آ کر کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا پھر کھٹی کھٹی آواز میں بولا مجرموں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے اب انہوں نے اپنا مطالبہ بڑھا کر ایک کلوڑ سکیں گے تقریبا ناممکن ہے وہ مایوسی سے بھولا میں وحید کارپوریشن کا محض مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں اور اتنے اختیارات نہیں رکھتا کہ محض اپنی سواب دیت پر اتنی بڑی رقم نکال سکوں اس کے لیے مجھے تمام ڈائریکٹرز کی منظوری لینا ہوگی پھر بینک بھی اتنی جلدی اتنی بڑی رقم مہیا نہیں کر سکتا ہے اسے اپنے ہیڈ آفیس سے رقم مکوانی پڑے گی جس میں وقت لگے گا اب بتائیے میں کیا کروں سب سے پہلے تو ہمیں آقوا پون اندکان سے مزید محلت حاصل کرنا ہوگی میں نے کہا بہت مشکل ہے وہ سخت دیش میں تھے بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کیونکہ یہ میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے اسپیکٹر صاحب آپ سے میری درخواست دیکھ یہاں مت آئیے گا انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ کوئی پولیس والا یہاں دکھائی دیا تو وہ بلا تاخیر ان دونوں کو قتل کر دیں گے حمید صاحب اگرچہ مجرم ایسی گیدر بھبکیاں دیتے رہتے ہیں اور ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے یہاں نہیں آؤں گا اور نہیں آپ باہر کہیں مجھ سے ملیں گے حمید ورحمان نے چلتی سے کہا چلیے ایسے ہی سہی مگر یقین رکھیے کہ یہ لوگ مجھ سے بچ نہیں سکیں گے بہت جلد میرے ہاتھ ان کی گردنوں پر ہوں گے عمر دراز نے اٹھتے ہوئے بینہ خیز انداز میں میری طرف دیکھ کہا اور چلا گیا مجھے بھی وقت زائے نہیں کرنا چاہیے حمید ورحمان اٹھتے ہوئے پڑ پڑ آیا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا کھیل شروع ہو گیا ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا اس راز سونے کی بجائے میں اب تک پیش آنے والے حالات و واقعات پر غور کرتا رہا ایک خاک سا میرے ذہن میں بازے ہو رہا تھا مگر ابھی اس کی کچھ درمیانی کڑیاں خائب تھیں جن کے مل جانے پر یہ کھیل مکمل ہو جاتا اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہاں کھیلے جانے والا گیم بہت اونچے درجے کا تھا اور حمید ورحمان بھی اس میں ملوث تھا مگر کسی پتہ لگنے میں میری چھٹی اس سے زیادہ پیچھا کرنے والے کا ہاتھ تھا بلکہ بمپر تھا کیونکہ وہ تقریباً میری کار کے بمپر سے بمپر ملا کر چل رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ یا تو انتہائی نہ تجربے کار تھا یا پھر احمق اتنے قریب ہونے کی وجہ سے مجھے اکپی آئینے میں اس کی صورت دیکھنے کا موقع مل گیا وہ سرخی مائل رنگت کا ایک عوصت شکل صورت کا نوجوان تھا عمد تقریباً پچیس چھپیس سال کے قریب تھی میں اسے ساتھ لگائے ہوئے قصبے کے ایک اچھے ہوتل تک لے گیا پیلیس میں بغی ناشتہ کی نکلا تھا میرا ارادہ تھا کہ ناشتے کے بعد وہیں ہوتل سے میں شیخ کو فون کروں گا میں اس عصرے میں پیلیس کا فون استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا ہوتل کے پارکنگ ایریے میں گاڑی کھڑی کر کے میں اندر ٹائننگ ہال میں چلا آیا ناشتے سے فارغ ہو کر میں پی سی او سے میرے شیخ کے نمبر ملائے آپ کا کام ہو گیا ہے میرے شیخ نے میری آواز سنتے ہی اطلاع فراہم کی مطلوبہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں وارڈنگ اسکول والوں نے تصدیق کی ہے کہ میرے سیما بہی درمان نے ان کے اسکول سے ہائی اسکول پاس کیا تھا مگر انہوں نے اپنے ریکارڈ سے میرے سیما کی تصویر دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری اہم اطلاع یہ ہے کہ فائن آرز کالیج والوں نے میرے سیما بل بہید رحمان نامی کسی طلبہ کی وجود سے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے تین سال کے دوران میں اس نام کی کوئی لڑکی ان کے یہاں زیر تعلیم نہیں رہی ہے میرے شیخ نے پر پر تمام رپورٹ کے سنائی اور میں نے وقص ضائع کیے بغیر ان کا شکریہ عدا کر کے رابطہ منقطع کر دیا اگلا نمبر میں نے اسپیکٹر عمر دراز کا ملایا دم میں سیما نامی لڑکی زخمی ہو گئی تھی یہ حادثہ کس تاریخ کو ہوا تھا تم سنجیدہ ہو وہ بے یقینی سے بولا اتنے پرانے ریکارڈ کا تم نے کرنا کیا ہے بس ہے ایک ضرورت میں تمہیں بتا دوں گا مگر پہلے تم یہ کام تو کرو تب تو آپ تھانے تشریف لے آئیں پھل وقت میرا آنا مشکل ہے ہاں اگر تم ریکارڈ چیک کر لو تو میں دس منٹ بعد پھر فون کروں گا ٹھیک ہے اس نے کہا مگر دس منٹ نہیں بیس منٹ بعد اس نے فون بند کر دیا میں نے باہر آکر کاؤنٹر پر فون اور ناشتے کی بل کی بظاہر اخبار پڑھ رہا تھا وہ چھرے رے جسم کا مالک تھا وہ اخبار کی اوٹ سے مجھے مسلسل کھورے چاہ رہا تھا میں نے اس شخص کو داد دی جس نے اس کارٹ کے اللو کو میرے پیچھے لگایا تھا چائے کی چسکیان لیتے ہوئے میں میرے شیخ کی رپورٹ پر غور کر رہا تھا اس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کسی ماں نے فائن آرز کالج میں داخلہ ہی نہیں لیا تھا اہم سوال یہ تھا کسی ماں اس دوران میں کہاں رہی بلکہ وہ حاصل کے بعد کہاں رہی یعنی حاصل کے بعد کوئی ایسی بات ہوئی تھی اس کو چھپانے کے لیے نہ صرف ابا جان کو دسلاق کی خطیر رقم ادا کی گئی بلکہ میری جان لینے کی بھی پوری پوری کوشش کی گئی یعنی وہ راز ایسا تھا کہ اس کے افشا کے خوف سے ایک شخص کی جان لینے سے بھی تریخ نہیں کیا گیا تھا مجھے اطراف ہے کہ ابا جان پیشہ بنانا اخلاقیت کے کوئی خاص قائل نہ تھے مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے کی ایک اثر ان کے اولاد پر بھی پڑے گا میں نے گھڑی دیکھی بیس منٹ سے زیادہ گزر گئے تھے میں نے تھانے کا نمبر ملایا رابطہ ملتے ہی میں نے امتراز سے مطلوبہ ریکارڈ کے مطالق پوچھا ہاں مل گیا ہے اور خاصا خوفناک ہے وہ سنجید کی سے بولا مورقہ چھے جون انیس سو بانوے کی صبح دس وچ کار بیتالیس منٹ پر نورگر ہائیوے کے بارویں میل پر کار نمبر پی ایس چھے تر جو رنوے سامنے سے آتے ٹرک نمبر دس چوپیس سے ٹکرا گئی آسی کے وقت کار میں مسیما کے علاوہ ڈرائیور بھی تھا وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا مسیما کو شتی زخمی آلت میں اسپطار منتقل کر دیا گیا تھا اس کے بعد کا ریکارڈ خالی ہے یہاں یہ درد نہیں ہے کہ مسیما پر آگے کیا گزری اور ٹرک ڈرائیور گرفتار ہوا کے نہیں ریکارڈ خالی ہے میں نے حیرت سے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے ایف آئی یاد درد کرائی گئی تھی ظاہر ہے اس نے تھنڈی ساند پھری پھر بھی کیسا دورہ چھوڑ دیا گیا میں نے تیز لیجے میں کہا یہ ہے تم لوگوں کی کارکتگی حتی کہ ریکارڈ تک نہیں رکھا گیا پیارے وکیل ناراض مت ہو اس نے ایک اور تھنڈی سانس لی یہاں ایسے کتنے ہی کیسے جو یوں ہی بغیر تفتیش کے ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں یا تو دلچسپی کا کوئی سامان ہوتا نہیں یا پھر اوپر سے کوئی دباؤ نازل ہو جاتا ہے یہاں کیا ہوا تھا دلچسپی کا سامان نہیں تھا یا اوپر سے کوئی دباؤ نازل ہو گیا تھا میرا لہجہ تلخ ہونے لگا مجھ پر یوں تنس کے تیر مت برساؤ وہ برامان کر بولا میں اس وقت یہاں نہیں تھا بخر خال ہماری پولیس کی شورت یوں ہی تو نہیں ہو گئی میں ایک تھنڈی آبر کر کہا چلو یہ تو بتا دو کہ حصے کے بعد سیما کو کون سے ہسپتال لے جائے گیا تھا خیابان ہسپتال اس نے جواب دیا اور فون بند دیا میں ہوتل سے ظاہر ہے کہ میرا رخ خیابان اسپتال کی طرف تھا اگر وہاں سے مجھے مطلوبہ معلومات مل جاتی تو میرے ذہن میں موجودہ خاکہ مکمل ہو سکتا تھا سفید قاد بدستور میرے تاقب میں تھی میں نے رفتا تیز کی اور کچھ دیر بعد ہم آبادی سے باہر آ گئے سڑک خاصیت تک سنسان تھی میں اس نوجوان سے پیچھ چھڑانے کی تدویر سوچ رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے خیابان اسپتال جاتا ہوا دیکھے اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر میں تھانے چلا جاؤں اور انسپیکٹر عمر دراز کی مدد حاصل کروں تو اس احمق سے نجات مل سکتی ہے میں نے گاڑی واپس مورنے کے لیے رفتار کم کرنا چاہیی تا مجھ پر پہلی بار منکشف ہوا کہ بریک صحیح کام نہیں کر رہے ہیں سامنے ہی ایک تنگ مور تھا جہاں تیز رفتاری سے مرنا خطرناک ثابت تھچکہ لگا اور کار کی رفتار میں اضافہ ہو گیا یہ کار استانی سفید کار والے نو چوان کی تھی اس نے اپنی کار سے ٹکر مار کر میری رفتار کم کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا اور میری سمجھ میں اس کا منصوبہ آ گیا تھا کہ وقت یوں سائی کی طرح میں ساتھ لگا ہوا تھا وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کے کسی ساتھی نے ہوتل کی پارکنگ میں کھڑی میری کار کی بریک آئل لائن میں سراغ کر دیا تھا جسے آئل رس رس کا ضائع ہو رہا تھا کیونکہ میرے ہوتل سے نکلتے وقت تمام آئل ضائع نہیں ہوا تھا اس لئے مجھے فوری طور پر بریکوں کی خرابی کا علم نہ ہو سکا بلکہ جب کسپے سے باہر نکلتے نکلتے بریک آئل کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا تا مجھ پر یہ راز کھلا مگر ظاہر ہے کہ میں اب بھی گاڑی روک سکتا تھا اس اگلا مرحلہ خوفناک کھائیوں اور پرپیچ مولوں سے لبریس تھا بریک فیل ہونے کی صورت میں یہاں سے زندہ بچ نکلنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ بھوکے آدم خور شیر کی کچھار میں نہتہ جانے والے شخص کا زندہ سلامت بچ کر پاپس آنا ظاہر کہ کہ احمق وہ نوجوان نہیں بلکہ میں خود تھا جسے دو قاتلانہ حملوں کے بعد بھی عقل نہیں آئی تھی مجھے اتنا بے پرواہ نہیں رہنا چاہئے تھا جبکہ میرے دشمنوں کے عزائم شروعی سے خطرناک تھے اگرچہ شروع میں قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا مگر وہ بھی آخر مجھے کتنے مواقع دیتی آج میرے بچنے کا چانس بہت کم نظر آ رہا تھا سفید کار ایک بار پھر میری طرف جارہ انداز میں پڑی میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی ٹکہ سے محفوظ رکھا بنا سیدھا پرابر والی کھائی میں جا گرتا میں کار کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی برے کوئل سارا ہی بہت چکا تھا کھائیوں سے بھر پوری علاقہ شروع ہوتے وقت کاری کی رفتار چالیس میل فی گھنٹا ہو گئی تھی یہ رفتار اس جگہ کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی میری آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی تھی تقریبا تین سو گز آگے سڑک نے خاصہ خطرناک مول لیا تھا جس کے ایک طرف پہاڑ کی امودی دیوار تھی اور دوسری طرف ایک اندھی کھائی وہاں اس رفتار سے مول کارنے کی کوشش خود کشی کے مترادف تھی میں نے رفتار کم حریف نے بھی بھانپ لی اور اس نے مور سے تقریبا سو گز پہلے تاک کر ایک ادر ٹکر اور رسید کی نتیجہ میں کار کی رفتار بڑھا کر میری طرف آنے لگا مور بمشکل تیس گز دور تھا یہ سفید کار والے کے لیے ایک بہترین موقع تھا وہ مجھ سے بمشکل فٹ بھر کے فاصلے پر تھا مگر اس موقع پر میں نے جو حرکت کی وہ اس کے بہم و کمان میں بھی نہیں تھی این اس وقت جب وہ اپنی گاڑی میری کار سے ٹکرانے والا تھا میں نے کار کا ایکسی لیٹر دبایا اور خود دروازہ کھول کر پاہل لڑک گیا اس کے بعد میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ کیا ہوا تھا مگر میرا اندازہ تھا کہ جب سفید کار والے نے مجھے وہ بعد میں بریک لگا کر کابو کر لے گا مگر میری رفتار بڑھانے سے اسی ٹکر مانے کا موقع ہی نہیں ملا جبکہ فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا اس نے اپنی کار روکنے کی کوشش کی ہوگی مگر کم فاصلے کی وجہ سے یہ غیر موسر ثابت ہوئی اور وہ دیوار سے جا ٹکر آیا میرا سر شاید کسی پتھر پر لگا تھا کیونکہ فورا ہی آنکھوں کے آگے کچھ ستارے ناچے پھر ایک صورت سامنے سے طلوع ہو کر خوپڑی کے اپی حصے میں خروق ہو گیا مگر مکمل تاریخ کی چھانے سے پہلے میں نے بہت تھماکے سن لیے تھے جو دونوں گاڑیوں کے کھائی میں گرنے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے تھے آنکھ کھلنے پر ماحول کچھ نورانی سا ہو رہا تھا فضا میں ہر طرف دودیا روشنی تھی میں خود کو ایک نرم و گداز بستر پر محسوس کر رہا تھا قریبی ایک خور جیسی حسینہ اور فرشتہ نماشک کھڑے تھے دونوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا فرشتہ نماشک کے ہاتھ میں شاید میرا نامائے عمال تھا میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی جو اپنی وفات کے ستمے چور ہوا جا رہا تھا میا ساجد خوش قسمت ہو کہ جنت مل گئی وانا تمہارے عمال خرقی سے اس لائق نہیں تھے مگر اگلے ہی لمحے پورنما لڑکی نے سارا دل اسم پاش پاش کر دیا وہ قریب کھڑے شخص سے کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ایک یہ خوش میں آگیا ہے میں کرا کر رہ گیا سائری کی ہسپتال تھا اور وہ دونوں نرس اور ڈاکٹر تھے میں ٹھی ٹھٹی ایک بار پھر بچ گیا تھا وانا میں جسم مور پر بے ہوش ہوا تھا دوسری طرف سے آنے والا کوئی ٹرک میرا قیمہ بناتا ہوا گزر سکتا تھا اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں ڈاکٹر نے مجھ پر چھکتے ہوئے خمدر دانہ انداز میں پوچھا ہوش میں آنے کے بعد جسم کی مختلف حصوں میں درد چاک اٹھا تھا مگر ان میں سے کوئی بھی حصے زیادہ نہیں تھا البتہ سر میں باقی حصوں کی نسبت زیادہ تکلیف تھی جسے میں نے ڈاکٹر کو آگا کرتے ہوئے کہا باقی سب تو ٹھیک ہے بس یہاں کچھ گھر پر محسوس ہو رہی ہے میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریب کھڑی نرس کی طرف دیکھ کر کہا اس کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا ڈاکٹر نے یہ اطلاع دے کر حیران کر دیا کہ مجھے تقریبا بیس گھنٹے بعد ہوش آیا ہے اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں تو میں انسپیکٹر صاحب کو بلالوں وہ کافی دیر سے باہر بیٹے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں میں نے بڑے افسوس سے مبارک بات دی مجھے یہاں تک لایا کون تھا میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا یہ عزاز بھی اس خاک سار کو ہنسل ہوا ہے وہ مسکر آیا میں تو سمجھا تھا کہ تم انہ لیلہ ہو چکے ہو مگر تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ تم نے ایک شخص کو ضرور انہ لیلہ کہ دیا ہے حالان کہ اس خبیص نے مجھے مارنے میں کوئی قصن نہیں چھوڑی تھی میں نے کرا کر کہا پھر میں نے اسے تفصیل سے خود پر ہونے قاتلانہ حملے کی روطات اور اپنے بچ نکلنے کی جدو جہود بیان کی لاش نہ قابل شناک تھے وہ بری طرح چل گئی ہے وہ کچھ سوچتا ہوا بولا مگر کار کے نمبر پلیٹ سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ چوری شدہ کار تھی مالک نے ایک روز پہلے اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھائی تھی اب ہم صرف تمہارے بتائے ہوئے خلقے پر ہی انحصار کر سکتے ہیں سیما والے کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی میں اسے پوچھا فیلال نہیں مگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں آسو آقوا کنندگان نے پھر وحید پہلے سپون کیا تھا انہوں نے میاد بڑھانے والی بات مان کر اب مزید دو دن کی ہمیں کوئی علام تو ہونے سے رہا میں یہ سن کر تم بخود رہ گیا تھا کہ میں خیاب آنے اسپتال میں ہی زیر علاج تھا یعنی میں اپنی منزل تک پہنچا ضرور تھا مگر دوسرے طریقے سے یہ اطلاع مجھے اس نرس نے دی تھی وہ مجھے مختلف رنگ اور سائز کی متعید گولیاں کھلانے آئی تھی شروع میں اگرچہ میرا ارادہ کچھ اور تھا مگر نرس کی زبانی یہ اطلاع پا کر میں نے بادل ناخ خاص تھا اپنا یہ رنگین ارادہ منصوب کر دیا نرس کے جاتے ہی میں بیٹ سے نیچے اتر آیا حیرت انگیز طور پر نہ مجھے چکر آئے اور نہ میرے قدم لڑ کھڑائے تھوڑی سی چہل قدمی اور اٹھک بیٹھک سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں جسمانی طور پر خاصیت تک ٹھیک تھاک ہوں اتنے میں ڈاکٹر آ گیا اور مجھے یوں چلتے پھرتے دیکھ دنگ رہ گیا یہ یہ کیا کر رہے ہو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو پورے بیس گھنٹے کے بعد ہوش آیا ہے وہ تیس لہجے میں پولا اس کے باوجود میں بلکل صحیح ہوں میں اسے یقین دلایا اور ساتھی جتا بھی دیا البتہ مجھے اگلے چند گھنٹوں میں کھانا نہیں فرام کیا گیا تب میرے فوت ہو جانے کی خاصے امکانات ہوں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ناشتہ مل جائے گا مگر آپ بستر پر لیٹ جائیے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہیں میرے پاس لیٹ نیک وقت ہے میرا آزم دیکھ کر اس نے واق آؤٹ کر جانا زیادہ بہتر سمجھا میں ڈاکٹر اختر سے پہلے ناشتہ آگیا جو معمول کے مطابق تھا یعنی ایک پوائی لنڈا ٹربل لوٹی کے چار سلائز مکھن گی ٹکیا اور ایک کلاس دود اگر چیئے بھوک مٹانے کے لیے قطعی نا کافی تھا مگر اسے پیٹ کی کسی حد تک تسلیح ہو گئی ڈاکٹر اختر ایک خوش مزاج شگورتہ سا شخص نکلا اس نے آتے ہی کہا کیوں بھائی تمہاری کونسی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے جو یوں بھاگنے کے لیے پر تو لے ہو کچھ ہمیں بھی خدمت کا موقع دو دو چار دن یہاں رہ کر جانے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا میں نے ایک سردہ بھر کر اس طبق ان حسینہ کو دیکھا جو ٹوکٹر اختر کے اقب میں کھڑی تھی مگر کسی کی جان خطرے میں ہے وہ میرا مطلب سمجھ کر ہنسا اور نرس پھیک کھلا بھی ہو گئی اب کس کی زندگی خطرے میں ہے سنا میں نے کنکھیوں سے نرس کو دیکھا جو سر چھکائے کھڑی تھی تنہائی میں ڈاکٹر ذرا حیران ہوا اور بہہنس کر بولا تو پھر میں چلا جاتا ہوں لڑکی تو شم سے لال ہوئی گئی تھی مگر مجھے یقین کہ میرا چہرہ بھی خاصا سرخ ہو چکا تھا ڈاکٹر نرس نے احتجاجی انداز میں کہا بلکل میں ان سے نہیں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے جلدی سے کہا اوہ اچھا ڈاکٹر نے مائنہ خیز انداز میں رڑکی کی طرف دیکھا وہ پاہی نکل گئی اب بولو میں نے اختصار سے سیمہ کیا ہوا اور اس مسئلے سے آگا کیا جس کے پیچھے میں مارا مارا پھر رہا تھا اور دشمن مجھے قدر کرنے کی کوچر کر رہے تھے بات سن کر وہ کچھ سوچ نہیں لگا پھر بولا اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں سیما کے ایکسیڈنٹ کا ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے تمہیں ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی تو مجھ سے ہی سب کچھ سن لو اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا ماف کرنا میں مریض کو سگریٹ آفر نہیں کرتا ہاں تو ہوا یہ کہ جب سیما نامی یہ لڑکی آئی سی یو میں لائی گئی تھی تو وہاں میری ہی ڈیوٹی تھی اس کے افتدائی کاو ساتھ اور میڈیک رپورٹ بھی میں نے ہی تیار کی تھی لڑکی سیریس انجر تھی خاص طور پہ اس کے سر پر شدید چھوٹے آئی تھی بلکہ ہی کہنا درست ہوگا کہ جب وہ اسپتال لائی گئی تھی تو وہ کومہ میں تھی وین چیل کا ایک خاصا بڑا ٹکڑا اس کی بائیں کنپٹی میں بیوست تھا ہم نے فوری طور پہ اس کے سر کے آپریشن کا فیصلہ کیا اس وقت لڑکی کی حالت اتنی نازف تھی کہ وہ کسی بھی وقت زندگی سے اپنا رشتہ توڑ سکتی تھی تقریبا تین گھنٹے بعد جب اسے آپریشن تھیٹر سے باہر لیا گیا تب بھی اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا وہ بدستور کومہ میں تھی آپریشن کرنے والے سرجن کے مطابق شیشے کی ٹکڑے نے اس کے دماغ کو بہت نقصان پہنچا تھا اگر وہ بچ بھی جاتی تب بھی یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی بسارت سے محروم ہو جاتی یا وہ سن نہیں پاتی یا پھر اس کا دماغی توازن بگڑ سکتا تھا ڈوکٹر اختر نے رکھ کوئی اپنی یاد داشت تازہ کی اور سلسلہ مہین سے چوڑا آپریشن کے بعد مس سیما کو انتہائی نگے داشت کی یونٹ میں منتقل کر دیا گیا آپریشن کے چوبیس گھنٹے بعد اس کے دل کی دھڑکن غیر متوازن ہونے لگی تھی پہلے تو ہم نے مروجہ طریقوں سے دل کو متحرک رکھنے کی کوشش کی مگر دھڑکن بدست دور بے قائدہ ہوتی رہی ایک دو دل رک ہم بزریا انجیکشن اور ڈیب پوراک اس کے جسم میں پہنچا رہے تھے مگر وہ کوما سے باہر نہیں آ رہی تھی یعنی اس کے ہوش میں آنے کا امکان خاصہ کم تھا میں نے تصدیق چاہی کچھ کہنا مشکل ہے وہ کندے اچھکا کر بولا کبھی کبھار ایسے مریض موجزانہ طور پر ہوش میں بھی آ جاتے ہیں مگر ہمارے ماہروں کی رائے میں اس کا امکان کم تھا وہ جسمانی طور پر زندہ تھی مگر شاید دماغی طور پر اس کی موت واقع ہو چکی تھی دوسرے لفظوں میں وہ مسنوعی طور پر زندہ تھی وہ چپ ہو گیا پھر پھر کیا ہوا میں نے بیتابی سے پوچھا کیا وہ بچ گئی تھی مجھے معلوم نہیں ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا ایک ہفتے بعد اس کی رشتہ دار اسے کسی اور اسپتال لے گئے تھے جہاں اسے دیکھنے کے لیے کوئی غیر ملکی ڈاکٹر آ رہا تھا کون سے اسپتال نام تو جمال ترابی شاید وہ بتا سکے کیونکہ میس سیمہ کی دوسرے اسپتال کی منتقلی کے وقت وہ مشین اٹینڈنڈنڈ کے طور پر ساتھ گیا تھا میس سیمہ کے رشتہ دار انہیں اسپتال لے جاتے وقت یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اصولی طور پر وہ اس کے پابند ہوتے ہیں مگر انہوں نے میس سیمہ کو لے جاتے وقت ایسی کوئی اطلاع نہیں دی تھی اس نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر اٹھتے ہوئے بولا میں جمال کو بھیجتا ہوں تقریبا دس منٹ پر جمال ترابی میرے سامنے تھا وہ تقریبا تیس پتیس سال کا صحت بن شخص تھا اس نے مجھے بتایا کہ سیمہ کو لے جانے کے لیے انہیں ایک ہارٹ مشین اٹینڈنٹ کی ضرورت تھی اس لیے اسے ساتھ لے جایا گیا کون سے اسپتال لے گئی تھے میں نے اسے پوچھا فرینڈ سکیئر اسپتال اس نے بتایا یہ دارو حکومت کا ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین سہولیات سے مزین اسپتال تھا جہاں صرف عمرہ ہی جانے کی حمد کر سکتے تھے ساری بات واضح ہو چکی تھی بس ایک تصدیق کرنا باقی رہ گئی تھی میں نے اسپتال کے ریسپشن سے تھانے فون ملایا ہیلو عمر تراز میں بات کر رہا ہوں ساجد کیوں کر رہے ہو اس نے جھلا کر کہا ساری نیند کا بیڑا غرق کر دیا جب محافظ قومی سو رہے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے میں نے سرد آب بھر کر کہا دیکھو میں تمہیں خبر تار کر رہا ہوں اس لڑکی سیما کی زندگی خطرے میں ہے مجھے پڑے سو رہے ہو میں تیزی سے بولا کیا کریں پھر فون پر کچھ ایسی آواز آئیں جیسے وہ انگڑائی لے رہا ہو ویسے وہ تیرا حمید دود رحمان ایک کڑول لپے تاوان دے رہا ہے تم اس کے چھانسے میں مت آؤ اس کی اور اس کے آدمی کی کڑی نگرانی کرواؤ بلکہ ان کے نمبروں پر آبزرویشن لگا دو اور پھر موتل ہو جاؤں وہ تنزی سے پولا حمید الرحمان کی پہنچ خاصی اوپر تک ہے تب تمہاری مرضی جو کرو میں نے چلے بنے انداز میں کہا بس میری ایک ترخواست مان لو اور وہ یہ کہ پھر دوسرے لوگوں کو یہی بتاؤ کہ میں حاصل میں شدید زخمی ہوں کہیں چھپ کر جانا چاہ رہے ہو وہ سمجھ دار آدمی تھا فورا بعد کی تہہ میں پہنچ گیا ہاں مگر کہاں جا رہے ہو یہ واپس آ کر بتاؤں گا اگر بچ کر واپس آ گئی جیم سپونٹ کے اولاد اس نے خالص پولیس یانا انداز میں کہا اور فون رکھ دیا میں نے ڈاکٹر اختر کو ڈھون کر ساری بات سمجھائی اس نے بھی تابون کے ہم ہی بھر لی میں نے اسپتال سے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں لی اگرچہ کپڑے کئی جگہوں سے خراب ہو گئے تھے مگر مجبوری تھی میں وحید پیلس کی طرف جانی سکتا تھا جہاں میرا سامان پڑا تھا اسپتال کی باہر سے میں نے ایک ٹیکسی والے کو میٹر سے سور پہ زائد پر تار حکمت چلنے کے لیے رضا مند کر لیا تقریبا چار گھنٹے بعد میں اپنے دفتر کے سامنے اتر رہا تھا ٹیکسی والے نے روکٹ کی طرح ٹیکسی توڑائی تھی اسے کھرائی کی رقم دیکھ میں اوپر آ گیا جہاں میں شیخ مجھے دیکھ دنگ رہ گئی کیا کوئی حاصل یا جھگلا وغیرہ ہو گیا ہے انہوں نے اندازے لگائے آپ کا پہلا اندازہ درست ہے میں نے مسکرا کر کہا مگر آپ سب سے پہلے مجھے گرم گرم کافی پھلوائیں اور چپراسی کو گھر بیج کا میرا ایک سوٹ مگ والے میں نے پھون اپنی طرف کھیچتے ہوئے کہا اور نمبر ٹائل کیا تیسری بیل پر پھون اٹھا لیا گیا ہیلو کسے بات کرنی ہے وہ چلانے لگا دائل میرا بے تکلق دوست تھا وہ بہترین سرجن تھا میں سوچ رہا تھا کہ اب شاید تجھ سے جہنم میں ملاقات ہوگی مشکل ہے میرا بہن جانے کا فیل وقت کوئی ارادہ نہیں ہے میری مراد تیرے گھر سے ہے اس سے پہلے کہ وہ غصے سے آؤٹ ہو جاتا میں نے کہا چھوڑ ان باتوں کو اصل میں مجھے تجھ سے کچھ کام ہے ظاہر ہے تجھ جیسا بغیر مطلب کی کیوں کام کرنے لگا خالی جگہ میں اس نے ایک ناقابل اشارت بات فٹ کی تھی کام کیا ہے وہ تیرا دوست ہے نا سجاد وہ ہی جو فرینڈز کے تر کہا سنجیدہ ہو جا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اچھا پھر میں کلینک کے بعد فارغ ہوں گا تو تو آجا وہ سوچ کر بولا کبھی کلینک کی جان چھوڑ بھی دیا کر میرے پاس وقت نہیں ہے وہ بادل ناخواستہ بولا ٹھیک ہے پھر تو آجا میں نہیں آپ آ رہے ہیں میرے آفیس میں نے اس کی گالیاں سنے بغیر ریسیور رکھ دیا میرے شیخ نے بھاپ اڑھاتی کافی کا مک مجھے پکڑ آیا جب تک میں نے کافی پی کا کپلے بدلے راہیل آ گیا خبیش شخص میں راستے میں دو مرتبہ حدثے سے بال بال بچا ہوں ماہی ڈرائور ہوں گے میں نے افسوس سے کہا جواب میں اس نے مجھے درچن بھر گالیوں سے نوازا باقی راستے میں میں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا راستے میں اس نے مجھے اپنے تازہ ترین گھرے لو مسئلے سے آگا کیا جو اس کی ستم ذریف بیوی کی پیدا وار تھا داستان خاصی درد ناک تھی مگر میرا ہستے ہستے پرا حال ہو گیا بھائی گوڈ یاد مجھے کھل کر ہسے ہوئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اس کے چڑھنے پر میں نے کہا میں جوکر ہوں وہ مسید چڑھ گیا تجھے لطیفے سنا رہا ہوں بس یار اپنی زندگی میں اتنے علمی ہیں کہ اب ان پر ہسی آنے لگی ہے میں نے سرد آ بھری ہس لے بیٹا جب تیری باری آئی گی تو پتہ چلے گا اس نے جوابی سرد آ بھر کے کہا پرینڈز کیا خاصہ بڑا اسپطال ثابت ہوا اسپطال کے چیف میڈیکل ایکسامنر سجاد نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا رسمی کلمات کے فورا پر میں مطلب کی بات پر آ گیا تفصیل سن کر اس نے پہلے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا پھر ایک سرد آ بھری اور آخر میں بولا آئیے میرے ساتھ آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا میں خاصے جنونی انتاز پنمی یا تو کسی گاڑی سے ٹکرا چکا ہوتا یا پھر کسی گہرے کھڑ میں گر چکا ہوتا شہر سے نور گھر کا فاصلہ تے کنے میں صرف تین گھنٹے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سارے منصوبے کو جان چکا تھا جو ایک شاتر شخص نے ترتیب دیا تھا میرے پاس اس کے خلاف یقینی ثبوت بھی تھا مگر اتنی جلدی کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاتر اپنے منصوبے کے سب سے کھناونے حصے پر عمل ترامت کر چکا ہوگا مگر ایک مہم سی امید کی قرن ابھی باقی تھی میں پہلے نورگر کے تھانے گیا وہاں سے پتا چلا کہ عمر دراز پولیس پارٹی لے وحید پیلیس گیا ہوا تھا میں نے جیپ وحید پیلیس کی طرف دوڑا دی اسپیکٹر عمر دراز پیلیس کے باہر ہی مل گیا وہ جیپ پر سوار ہو کر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا حمید الرحمان بیس کے ساتھ تھا مگر سب سے حیرت انگیز موجود گی اس کے بیٹے واحد کی تھی وہ سیما کے ساتھ ہی اقوی ہوا تھا مگر اب یہاں نظر آ رہا تھا میری حیرانی بھامتے ہوئے عمر دراز نے مختصر لفظوں میں بتایا کہ واحد اقوی کنندگان کی قیس سے چھوٹ کر بھاگ آیا تھا اور اب وہ اس کی رہنمائی میں مجرموں کے ٹھکانے پر چھاپا ماننے چاہ رہے تھے اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لئے کہا میرا دل ڈوبنے سے لگا مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ سیما نامی وہ انچہ دہن سیمی بدن مجھے زندہ حالت میں دیکھنے کو شاید نہ ملے مجرم اپنا کام کر گزرا تھا اور اسی وجہ سے واحد یہاں نظر آ رہا تھا میں ایک خواب زدہ سی کیفیت میں جیپ ڈرائیو کر رہا تھا یہ جیپ پر رائل سے مستعال لائے تھا میرے تصور میں بار بار وہ خوبصور چہرہ آ رہا تھا جو میرے دل کے فرم میں تصویر کی طرح فٹ ہو گیا تھا مگر شاید اب وہ کبھی مجھے دیکھنے کو نہ ملے جیپ ایک تھچکے سے رکی اور میں جیسے ہوش میں آ گیا آگے پولیس پک اور عمر دراز کی جیپ بھی رک گئی تھی یہ ایک نسبتاً نشیبی علاقہ تھا جو قصوی کی جنوب میں تھا واحد اشارے سے سڑک کے نیچے عمر دراز کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا عمر دراز نے اپنے جوانوں کو کچھ ہدایات دی اور وہ سڑک سے نیچے اتر کر منظم ہو کر درخت وں اتر آیا میں انسپیکٹر کے ساتھ نیچے واقع درختوں کے جھن کی طرف پڑا میری سرد آہ پر عمر دراز نے مائن خیز انداز میں مجھے دیکھا تھا مگر کچھ کہا نہیں وہ پڑا مطمئین نظر آ رہا تھا جیسے مجرم اس کی مٹھی میں ہوں پولیس کے جوان پورے علاقے میں پھیل کر منظم طریقے سے مجرم کی ٹھگانی کی طرف بڑھ لئے تھے عمر دراز نے کچھ جوانوں کو دائیں بائیں سے آگے بھیج دیا تا کہ اگر مجرم فرار ہونے کی کوشش کریں تو یہ ان کی کوشش وں کو ناکام بنائیں طرحتوں کے جھن میں گھس کر اس نے مجھے اور حمید الرحمان کو وہیں رکھنے کا اشارہ کیا اور خود آگے پڑ گیا فقیل صاحب دعا کریں میری بچی خیریت سے ہو حمید الرحمان نے رکعت آمیز لہجے میں کہا اور میں دلی دل میں کھول کر رہ گیا کچھ دیر بعد پولیس والوں نے ایک تم اس چھوٹی سے مکان پر حملہ کر دیا جو درختوں کے درمیان صاف نظر آ رہا تھا امہ اراز نے پولیس کے روایت انداز میں لات مار کا دروازہ کھولا اور پولیس دندن آتی ہوئی اندر خوش گئی امہ اراز اندر خوش نے والوں میں سب سے آگے تھا وہ واپس بھی سب سے پہلے ہی آیا اس کے چیرے کے تاثرات دیکھ کر میرا دل ٹوپ نے لگا مجھے محسوس ہوا کہ میرے خدشات بلکہ توقعات درست تھیں وہ مردہ سی چال چلتا ہوا ہم دونوں کے قریب آیا مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے کیا خبر سنائے گا مگر میں زندگی سے بھرپور اس وجود کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا میرا دل چاہا کہ پلٹوں اور اندر دھن یہاں سے بھاگ نکلوں مگر جب اس نے ہم دونوں سے اندر چلنے کے لئے کہا تو میں جیسے سہر زدہ سا اس کے پیچھے چل پڑا مکان کا داخلی دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور اندر داخل ہو کر عمر دراز نے ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا حمید الرحمان کا چہرہ زد ہو گیا اور اس پر پسینے کی قطری چمکنے لگے خود میرا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا وہ مرے مرے قطموں سے کمرے کی طرف بڑھا میں بیس کے پیچھے تھا اندر ایک آڑ اترچی لاش سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی مجھے کچھ عجیب سا لگا میری بچھی میرے بھائی کی نشانی حمید رحمان ایک دم دھاڑے مار تا وہ لاش پر گیا اس نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی اور ہم دونوں ہی پھونچ کے رہ گئے خاص طور سے حمید رحمان کی دھاڑیں کیوں رک گئیں جیسے پٹن دبانے سے ٹی وی آف ہو جاتا ہے کیونکہ چادر تلے جو چیز موجود تھی وہ لاش ہرگز نہیں تھی بلکہ وہ سیما بھی نہیں تھی اس کی پٹ پٹاتی آنکھیں اور تلوار مار کا موچھ اسے بہرحال لٹ کر اندھا دھن دروازی کی طرف دھوڑا مگر امہ دراز کا ایک تھکہ اسے واپس کمرے میں لے آیا میری بیٹی میری بچی وہ تنزی انداز میں بولا اور کس بھتی جی کی بات کر رہے ہو میں نے کہا اس سیما کی جسے تم نے اپنے مکروع ازائم کی بھی چڑھانا اور حمید الرحمان کا چہرہ زرد پڑ گیا کیا وہ اصل سیما نہیں تھی عمر تراز نے شک شبے سے میری طرف دیکھا نہیں اصل سیما درحقیقت مر چکی ہے مگر یہ شخص میں نے حمید الرحمان کی طرف اشارہ کیا اس معصوم کو چین سے مرنے بھی نہیں دے رہا میرے تصور میں وہ تھانچہ نمہ چیز آگئی جو چیف میڈیکل سجاد نے مجھ سے سیما کے نام سے مطارف کرائی تھی راگ جیسا چہرہ جس پر زندگی کی کوئی علامات موجود نہیں تھی صرف مشین گوا تھی کہ وہ فیل وقت زندہ ہے مگر مرتے سے بتر حالت میں سجاد نے بتایا تھا کہ تین سار پہلے تصدیق ہو چکی تھی کہ لڑکی کا دماغ موت کی گہرائیوں میں جا اترا ہے مگر اس کے لوہہ کی نے اس کے جسم سے مشین ہٹانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا سیما کی حالت کا تصور کرتے کرتے میرے اندر اشتیال کی ایک شدید لہر اٹھی میں نے اچانک حمید الرحمن کے موپر مکہ رسید کیا وہ نیچے گر گیا جب تک عمر دراز مجھے کابو کرتا میں اسے تین چار ٹھوکرے رسید کر چکا تھا وہ نیچے گرا سسک رہا تھا اچانک مجھے خیال آیا اور میں چلا اٹھا سیما کو لے آئے وہ اسی مکان میں موجود تھی مجھے دیکھتے اس کی حسین آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ دوڑ کر مسلح پڑ گئی کچھ دیر بعد ہم نور گر کی تھانے میں تھے حبید رحمان کو اس کے بیٹوں اور چیلوں سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا تھا میں عمر دراز کو اپنی تفتیش کا محاصل بتا رہا تھا میں شاید نور گر کا رخوی نہ کرتا اگر والی صاحب کا خفیہ اکاؤنٹ میری نگاہوں میں نہ آجاتا مگر شاید قدرت کو اس ڈرامی کا ڈروپ سین اسی طرح کرنا مقصود تھا حمید رحمان کی بد قسمت جب برابر کے شریعت تھے یہی سے حمید رحمان کی اکل چوبٹ ہو گئی اس نے مجھے بھی والی صاحب پر پاس پہنچانے کی مجنون نانا کوششیں کی مگر زندگی باقی تھی البتہ میرا شبہ یقین میں ضرور تبدیل ہو گیا خاص طور پر حمید رحمان پر کیونکہ اپنے آنے کی اطلا میں نے اسے ہی دی تھی وزیعت نامی کی روح سے مجھ سیما کو ان کی وراثت 21 سال کا ہونے پر ملنی تھی اگر وہ اس سے پہلے انتقال کر جاتی تو یہ تمام جائداد اور کاروبار ایک ٹرسٹ کی شکل میں تبدیل کر دی چاہتے چنانچہ حمید الرحمان بڑے سکون سے میں سیما کے 21 سال ہونے کا انتظار کر رہا تھا اگر چاہی کہنا دشوار ہے کہ اس صورت میں اس کی حکمت عملی کیا ہوتی اب یہ اس کی بد قسمت تھی کہ سیما 21 سال کی ہونے سے پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر موت و زندگی کی کشمہ کشمہ مبتلا ہو گئی اگر وہ مر جاتی تو حمید الرحمان اور اس کی اولاد ان سب آسائش وں کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس کی بھتیجی مر چکی ہے مگر اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا وہ مسلوم لڑکی اس طرح تین سال سے ایک بستر پر گوشت کے بے جان ٹکڑے کی طرح پڑی ہے میرے لہجے میں تاثف آ گیا کس قدر درندے روائیوں کے لیے ایک دوسری لڑکی کو سیما کے روپ میں پیش کر دیا اس بات کو اس نے خیال رکھا کہ لڑکی میں سیما کی مشابہت موجود ہو میں نے پرابر میں بیٹھی پناسبتی سیما کی طرف دیکھا حمید الرحمان نے ان تمام نوکروں کو بھی پہلے سے نکال دیا جو سیما کو شناخ کر سکتے تھے سیما کو سن کی اور خصور مشہور کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کوئی اس کے زادہ قریب نہ آنے پائے شروع میں حمید الرحمان کا منصوبہ یہی تھا کہ وراست کی منتقلی کے بعد وہ مشہور کر دے گا کہ سیما ایک حاصل میں شدید زخمی ہو کر اسپتال میں تاخل ہے پھر کچھ عرصے بعد وہ اصلی سیما کی جسم سے منسل ایک مشین اٹھانے کی اجازت دے گا یوں اسے ایک اصلی ڈیت سارٹیفکٹ بھی مل جائے گا جس پر کوئی شبہ نہیں کرے گا میرے نور گر آنے کی خبر سن کر اسے خطرہ محسوس ہوا ویسے بھی اب اس کا منصوبہ اس مرحلے پر آ چکا تھا کہ وہ کسی نئے شخص کو احتمال میں نہیں لے سکتا تھا والی صاحب کے ساتھ اس کے گرڑ جوڑ کی مجبوری یہ تھی کہ حصے کے پوراً بعد وہ بھی نور گرڑ پہنچ گئے تھے اور ان سے یہ بات چھپی نہیں اس نے پہلے مجھے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی مگر اس میں ناکامی کی بعد اس نے یہ نیا خواست سے پر منصوبہ بنایا کہ سیما کو بظاہر آغوا کروا دیا جائے پھر کوئی ایسا چکت چلایا جائے کہ آغوا کو نندکان مجتہل ہو کر سیما کو ہلاک کر دیں میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی بفات کا سن کر کچھ تیش میں آگئی تھی وہ ناراضگی سے بولی میں اتنا ترنی والا نہیں تھی کہ وہ مجھے آسانی سے خڑپ کر جاتا میں نے اور عمر دراز نے مشترکہ کیا کا حل لگایا اب تم باقی سٹوری مجھ سے سنو عمر دراز ہستے ہوئے بولا حمیر نے بظاہر سیما کو عقوہ کروایا اور خوش شخص بری زمہ ہونے کے لئے اپنے بیٹے کو بھی غائب کر دیا پھر یہ تاثر دیا کہ عقوہ کرنے والوں نے اس سے تعوان مانگا ہے اور پولیس سے رابطہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے بظاہر اس نے بدحواسی میں مجھ ہے یعنی پولیس کو انفارم کر دیا یوں اس نے عقوہ کنندگان کی ہدایت کی کھلی خلاف ورزی کر دی مگر احتیاطا اس نے ہمیں صرف تعوان دگنا ہونے کی خبر سنائی اس کا مقصد تھا کہ ہم پر بازے ہو جائے کہ مجرم بہت با خبر ہیں اس کے منصوبے کا کو مار ڈالیں گے یوں حمید الرحمان کا راستہ ساف ہو جاتا اور اس پر کوئی الزام بھی نہیں آتا مگر ان کی بد قسمتی کہ میں ان کی تاک میں تھا ظاہر ہے یہ بہت بڑی بد قسمتی تھی میں نے سنجید گی سے کہا اور وہ مجھے خونخان نظروں سے گھور کر رہ گیا مگر اپنی بات چاری رکھی میں وحید پہل اس کے تمام ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تھا حمید الرحمان کی سازش کا پول تو یوں ہی کھل گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی کال نہیں آئی تھی وہ محض ڈراما کر رہا تھا یعنی تم شروع سے مشکوک تھے میں نے کہا صرف شک نہیں مجھے پورا یقین تھا مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا محض ثبوت کے لئے تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا بلکل بلنا میں جب چاہتا انہیں گرفتار کر سکتا تھا یہ تو خیر ہماری پولیس کے عادت ہے میں نے کہا اور اس نے مجھے پھر گھورا خیر مگر میں اتنا بتا دوں کہ اگر یہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری مدد نہ کرتی تو ہم حمید الرحمان اینڈ کمپنی کو اتنی آسانی سے گرفتار نہیں کر سکتے تھے چلو تم ہی بتا دو میں نے ایک تھنڈی آب بھر کر بنا سیما سے کہا میرا ساتھی ہائی سکول پاس کیا تھا پینڈنگ بھی ہم دونوں کا مشترکہ شوق تھا جب وہ اچانک بغیر اطلاع دیئے غائب ہو گئی تو میرا بیچین ہونا فطری عمر تھا وہ صرف میری سہیلی نہیں تھی بلکہ سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی میرے ڈیڑی آئی پی میں آلہ عوضے پر ہیں چنانچہ میں نے ان کی مدد حاصل کی اور یہ معلوم کر لیا کسی ماہ ایک حادثہ کا شکار ہو کر اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ موت تلا ہے اور اس کا چچا اس کی دولت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے اپنی دوست کو یوں مولاچار دیکھ کر مجھ شدید دکھ ہوا پھر شاید خدا نے میری دعائیں قبول کر لی اور اسے ہوش آ گیا ہاں ہوش آ گیا میں پھونچ چکار رہ گیا تو پھر وہ کون تھی جسے میں اسپتال میں دیکھ کر آ رہا ہوں اور سیما کہاں ہیں سیما کو ہم نے ایک اور اسپتال میں منتقل کر دیا تھا اتفاق سے وہاں ایک لڑکی ایسے ہی حصے کی وجہ سے ایڈ میٹ تھی میرے والد نے اپنے اثر اور رسوق سے کام لے کر اس لڑکی کو سیما کی حیثیت دی دی مگر گزشتہ دو سال سے حمید الرحمان یا اس کا کوئی بیٹا سیما کو دیکھنے نہیں گئے تم دو سال بعد پہلے شخص تھے جو سیما کو دیکھنے کہے تھے مگر تم سیما کی ایسے سے بحید پہلے کیسے پہنچ گئی میں نے بیچینی سے پوچھا مت پوچھو کہ اس کے لئے کتنے پاپڑ پیلنے پڑے اور حمید ورحمان کو کیا کیا چکر دینا پڑا وہ گہری سانس لے کر بولی بہرحال ہمارا مقصد صرف سیما کو اس کی براست دلانا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے چچا کو اس کے کرتوتوں کی سزا بھی دلوانا تھی کیونکہ اس پر یہ شبہ بھی تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو سازش کر کے ہلاک کیا تھا سیما کو یقین کی حد تک شبہ تھا کہ اس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے وہ حمید الرحمان سے سخت نفرت کرتی تھی اس لیے وہ بہت کم وحید پیلس آئی اس کا ارادہ تھا کہ اپنی براست حاصل کرتے ہی پہلی فرصت میں حمید الرحمان اور اس میں نے اسے پوچھا چلو بھائی اس کو تو پڑ گئی اپنی موکلہ کی عمر تراز نے ایک گونتار کے کہے کے ساتھ کہا اور جب موکلہ اتنی دولت مند اور خوبصورت ہو تو کون بے وکوف اس کی پروا نہیں کرے گا سیما کی حالت بہتر ہے ڈاکٹر پور امید ہے کہ وہ جلدی صحتیاب ہو جائے گی اور بے اتنی کی شاید اسے حساس ہو گیا کہ وہ کیا کہنے چاہ رہی ہے لہذا بخلا کر خاموش ہو گئی مگر کمرہ میرے اور امت دراز کے مشترقہ کے کہے سے گونج اٹھا